کتاب الطلاق بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الطلاق شروع کی تھی بھائی میں نے کچھ بحثیں آپ کو لکھوائیں اور کچھ اور باتیں بھی ذکر کی بھائی آپ نے پڑھا کہ طلاق جو ہے عربی زبان میں طلاق کا معنی ہے حل القید بھائی یعنی بند چیز کو کھولنا اور یہ کھولنا جو ہے یہ خصی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی خصی جیسے حل العقدتی یعنی گیرہ کا کھولنا رسی کا کھولنا اور یہ کھولنا معنوی بھی ہو سکتا ہے قحل قید نکاح کو کھولنا اور آپ نے طلاقی استلاحی تعریف بھی پڑھی کہ اتلاق ہوا ازالت النکاح او نقصان حلی بلفظ مخصوص کہ وہ نکاح کو زائل کرنا ختم کرنا او نقصان حلی یا اس کی حلت کو کم کرنا بلفظ مخصوص مخصوص لفظ کے ساتھ ازالہ نکاح یعنی نکاح کو ختم کرنا او نقصان حلی یا اس کی حلت کو کم کرنا یعنی پہلے تین طلاقوں کا مالک تھا خوابن تو ایک طلاق دے دے گا تو اب عورت دو طلاقوں کے ساتھ حلال ہے دیکھو حلت میں کمی آگئی پھر اگر ایک اور طلاق دے دے گا تو پھر مزید حلت کم ہو گئی اب عورت صرف ایک طلاق کے ساتھ حلال ہے اور اگر تیسری طلاق بھی دے دے گا تو دیکھو نکاح پورے طور پر ختم ہو گیا اور اب یہ عورت حلال نہیں ہو سکتی اس شخص کے لیے جب تک کہ یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے اور پھر اگر اس شخص نے کبھی زندگی میں اس عورت کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ عورت پہلے خواہن سے نگاہ کر سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں بھی اور نیز یہ طلاق آپ نے پڑھا بھی لفظ مخصوص لفظ کے ساتھ ہوگی یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ ہوگی اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ یہ بچے اور مجرون کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور دیگر ایمہ ذکر فرماتے ہیں کہ طلاق دینے والے کا صاحب اختیار ہونا ضروری ہے اور مکرح یعنی مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن عند الاحناف مکرح کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب مسئلے آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ طلاق جو ہے عند الاحناف جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک سنی اور ایک بدعی سنی یعنی جو سنت طریقہ ہے طلاق کا اور بدعی یعنی وہ طریقہ جو بدعت ہے جو حرام ہے جو گناہ ہے بھئی وہ بدعی ہے اور طلاق سنی جو ہے وہ پھر دو قسم پر ہے ایک حسن ہے اور ایک احسن حسن طلاق حسن یہ ہے کہ خاون جو ہے بیوی کو طلاق دے طہر میں پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق اس میں دے طہر میں دے حیز میں نہ دے اور نید یہ طہر بھی ایسا ہو جس میں بیوی سے جمع نہ کیا ہو بھئی اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ طلاق بھی رجعی دے بھئی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس طہر سے ماقبل والے حیز میں بھی صحبت نہ کی ہو تو طلاق سنی کی کتنی شرطیں ہیں چار شرطیں ہیں بھئی یاد رکھو یہ شرطیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب یہ شرطیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ فوراں دیکھیں گے جہاں جس شرط کے مخالفت ہو جائے تو آپ فوراں بتلا سکتے ہیں کہ یہ طلاق بیدعت ہے بھئی مثلا طلاق حسن کے اندر کتنی شرطیں ہیں چار پہلی شرط کیا کہ طہر میں طلاق دے معلوم ہو اگر حیز میں طلاق دے گا تو یہ طلاق بیدعت ہے بھئی یہ گناہ ہے حرام ہے بھئی اور دوسری شرط کیا تھی کہ اس طہر میں صحبت نہ کی ہو اگر اس طہر میں صحبت کی ہے اور پھر طلاق دے رہا ہے تو یہ بھی طلاق بیدعت ہے حرام ہے گناہ ہے بھئی اور نیس طلاق بھی رجعی ہونی چاہیے بھئی لہذا اگر تلاقِ بائن دے گا تو بقاولِ اظہر یہ بھی کیا ہے بدعت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ بھی حرام ہے گناہ ہے بھئی اور اگر اس طور سے ماقبل والے حیث میں صحبت کی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی یہ تلاق کیا ہوگی تلاقِ بدعت میں نے بتایا کہ حیث کے اندر صحبت کرنا حرام ہے بھئی کیا ہے حرام ہے لیکن بہرحال کوئی کر تو سکتا ہے احتمال تو ہے تو لہذا یہ قید بھی علماء نے زائد کی کہ جس طور میں تلاق دے رہا ہے اسے ماقبل والے حیث میں بھی صحبت نہ کی ہو بھئی اور پھر اسی طرح اگلے طور میں دوسری تلاق دے انہی مذکورہ شرطوں کے ساتھ اور اس سے اگلے طور میں تیسری تلاق دے انہی تمام مذکورہ شرطوں کے ساتھ تو یہ ہے تلاق حسن بھئی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو عدت ہے یہ پہلی تلاق سے ہی شروع ہو جائے گی کیونکہ جب خوابن تلاق رجعی دے دیتا ہے تو عدت کا شمار شروع ہو جاتا ہے ہاں رجعی کے اندر خوابن عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزر جائے تو عورت بائنہ ہو جاتی ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن عدت کے اندر خوابن بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتا ہے تو لہذا جب خوابن نے پہلی تلاق دی تھی تو عدت شروع ہو گئی پھر دوسری دی پھر تیسری دی اور تیسری تلاق کے بعد جیسے ہی ایک حیث گزارے گی عورت تو تین حیث پورے ہو گئے اور عورت خوابن سے جدا ہو جائے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئی جبکہ تلاق احسن کے اندر بھی یہی شرائط ہیں لیکن صرف اس میں ایک شرط زائد ہے اور وہ یہ کہ صرف ایک ہی تلاق پر اکتفا کر لے دوسری اور تیسری تلاق نہ دے بھئی اس میں دیکھو بعد میں بھی گنجائش رہتی ہے تو عدت کے اندر خوابن رجوع کر سکتا ہے اور عدت جب گزر جائے گی تو عدت کے بعد بھی اگر خوابن اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی گنجائش موجود ہے یہ دوبارہ اس سے نکاح کر لے البتہ اب اس کے پاس زندگی بھر دو تلاقوں کا حق باقی ہے کیونکہ ایک تلاق یہ دے چکا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو تفصیل ہے یہ مدخول بیہا عورت کے اندر ہے یعنی وہ عورت جس کے ساتھ خوابن صحبت کر چکا ہے وجہ یہ کہ جس عورت کے ساتھ خوابن صحبت کر چکا ہے عدت اسی عورت پر آتی ہے جس عورت سے خوابن نے بھی صحبت ہی نہیں کی اس کو جیسے ہی خوابن تلاق دے گا تو فوراں وہ بائنہ ہو جائے گی وہ فوراں بائنہ ہو جائے گی ساتھ ہی نکاح ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اور اس عورت پر کوئی عدت نہیں وجہ یہ کہ عدت عورت پر اس لیے واجب کی جاتی ہے کہ خوابن نے صحبت کی ہوئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو عورت حاملہ نہ ہو عورت کے پیٹ میں خوابن کا بچہ نہ ہو تو لہذا اس لیے شریعت نے عدت واجب کی ہے تین حیث گزار لے جب بات قطعی اور یقینی طور پر پتا چل گئی کہ عورت حاملہ نہیں تو اب عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن غیر مدخول بیہا پر عدت نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو خوابن نے صحبت ہی نہیں کی لہذا وہاں تو حامل کا کوئی احتمال ہی نہیں لہذا وہاں طلاق دیتے ہی فوراں نکاح ٹوٹ گیا اور اس عورت پر کوئی عدت نہیں فوراں ہی یہ عورت آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائن ہے طلاق رجعی وہ ہے جس کے اندر عدت کے اندر خوابن رجوع کر سکتا ہے اور وہ طلاق کا لفظ خوابن کہے مثلا خوابن اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو یاد رکھو یہ طلاق رجعی ہے یہ کیا ہے طلاق رجعی ہے کیونکہ صرف طلاق کہا خوابن نے کوئی اور صفت وغیرہ ساتھ نہیں بڑھائی تو یہ طلاق رجعی ہے اور اس میں خوابن عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اب خوابن پھر اس عورت کو رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طلاق بائن ہے جہاں خوابن طلاق کے ساتھ بائن کا لفظ بڑھا دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں یعنی جدا کرنے والی طلاق دیتا ہوں یاد رکھو یہ صورت میں نکاح ٹوٹ جائے گا اب خوابن عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا اب اگر عدت کے اندر بھی عورت کو رکھنا چاہتا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا اور عدت کے بعد بھی چاہے تو نکاح کر سکتا ہے اسی عورت سے تو یہ عورت جس کو طلاق بائن ملی ہے یہ اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد ہی کرنا پڑے گی لیکن اگر اسی خوابن سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے اور عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتی ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا تو طلاق بائن وہ ہے جس کے اندر طلاق کے ساتھ خاوند بائن وغیرہ کا لفظ بڑھا دے یا کوئی اور صفت بڑھا دے کہ میں تمہیں بہت بڑی طلاق دیتا ہوں میں تمہیں پہاڑ جتنی طلاق دیتا ہوں میں تمہیں خوب لمبی چوڑی طلاق دیتا ہوں تو اس طرح کا لفظ جب خاوند ساتھ بڑھائے گا تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی اب رجوع نہیں کر سکتا اور پھر یہ جو طلاق رجعی ہے یاد رکھو دو طلاقیں جو ہیں وہ رجعی ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ایک طلاق دی عدد کے اندر رجوع کر سکتا ہے خاوند اور میں نے بتایا رجوع زبان کے ذریعے بھی کہہ سکتا ہے میں رجوع کرتا ہوں اور اپنے عمل کے ذریعے بھی رجوع کر سکتا ہے مثلا بیوی کا بوسا لیا یا اس سے صحبت کر لی یعنی کوئی ایسا کام کیا جو بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ جائز نہیں تو اس کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ یہ اس کو اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہے یہ رجوع کر رہا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل تو غیر بیوی کے ساتھ جائز نہیں تھا تو لہذا یہ معلوم ہے اسی کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے یہ رجوع کر رہا ہے تو لہذا اس صورت میں رجوع ہو جائے گا پھر دوبارہ کسی وقت اس خامن نے پھر طلاق دے دی تو پھر بھی عدد کے اندر رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اب رجوع نہیں ہو سکتا اب یہ جو تین طلاقیں دے دی ان کو طلاق مغلزہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طلاق مغلزہ یعنی سخت طلاق سخت طلاق تو یہ طلاق مغلزہ ہے بھئی اب عورت حرام ہو گئی خواند کے لیے بھئی اور اب دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں کیونکہ تین طلاقیں دے چکا ہے ہاں اس عورت نے اگر کسی اور شخص سے نکاح کیا اور پھر اس شخص نے زندگی میں کبھی طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر پہلا خواند دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے ورنہ ویسے اور کوئی صورت نہیں تو یہ تو تھی طلاق رجعی اور طلاق بائن بھئی اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الفاظ کے اعتبار سے جن لفظوں سے طلاق دی جائے ان الفاظ کے اعتبار سے طلاق دو قسم پر ہے ایک سریح ہے اور ایک کی نایا ہے طلاق سریح وہ ہے سریح کا معنی صاف بھئی صاف یعنی واضح لفظوں میں جو طلاق دی جائے اس کو سریح کہتے ہیں مثلا خامن نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں دیکھو یہ صاف لفظوں میں طلاق دے رہا ہے یہاں اور کوئی معنی نہیں اس کلام کا تو سریح کسے کہتے ہیں صاف لفظوں میں طلاق دینا اور کنایا کہتے ہیں کہ گول مول لفظوں کے ساتھ طلاق دینا یعنی جس میں طلاق کا معنی بھی نکلتا ہو اور غیر طلاق کا معنی بھی نکلتا ہو گئی اور مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے تو جدا ہے تو جدا ہے اب اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیتی ہے تو مجھ سے جدا ہے اور اس کا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے کہ تو اور عورتوں سے جدا ہے تیرے جیسے صفات اور کسی عورت میں نہیں تو دیکھو دونوں معنی نکل سکتے ہیں موقع محل کے مطابق جو بھی معنی بنتا ہو آپ غور کر لیں گے تو طلاق کنایا میں طلاق کا بھی احتمال ہوگا اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہوگا پھر یاد رکھو یہ صریح ہے یا کنایا دونوں کی دو دو قسمیں ہیں صریح یا تو رجعی ہوگی یا بائن ہوگی صریح ہو یعنی طلاق کا لفظ ہو اور رجعی ہو مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو یہ صریح ہے اور نیز یہ رجعی ہے کیونکہ کوئی اور صفت خاوند نے نہیں بڑھائی تو یہ طلاق سریح رجعی ہے اور اگر خاوند نے کہا میں تمہیں پہاڑ جیسی طلاق دیتا ہوں یا میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں تو دیکھو طلاق کا لفظ لا رہا ہے خاوند اس کا اور کوئی معنی نہیں وہ طلاق ہی دے رہا ہے لیکن یہ کونسی صریح ہے بائن ہے بائن ہے توجہ ہے اسی طرح کنایا بھی یاد رکھنا کبھی رجعی ہوگا اور کبھی بائن کنایا رجعی جس کے اندر عدد کے اندر رجوع ہو سکے کنایا بائن جس میں عدد کے اندر بھی رجوع نہیں ہو سکتا بائی اور یاد رکھو علماء ذکر فرماتے ہیں کہ پورے کلام عرب میں تین کنایات ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی ہوتی ہے باقی تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے تو صرف تین کنایات ہیں آگے صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے بائی تین کنایات ہیں جو رجعی ہیں باقی سب کنایات بائن ہیں بائی تو معلومہ طلاق کی کل چار قسمیں بن گئیں سریح رجعی سریح بائن کنایا رجعی کنایا بائن پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خوابن ان چار طلاقوں میں سے کوئی ایک طلاق دیتا ہے اور پھر اگلی طلاق بھی عدد کے اندر دیتا ہے تو کیا وہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ ملے گی طلاقیں دو ہو جائیں گی یا دوسری طلاق لغو چلی جائے گی توجہ ہے ایک طلاق دے چکا ہے ان چار میں سے کوئی ایک یا سریح رجعی دی ہے یا سریح بائن دی ہے یا کنایا رجعی دی ہے یا کنایا بائن اس کے بعد عورت عدد گزار رہی ہے اور عدد کے اندر خوابن ایک اور طلاق دے دیتا ہے انہی چار میں سے کوئی ایک دیتا ہے تو پھر کیا وہ دوسری طلاق بھی شمار کی جائے گی اب اس عورت کو دو طلاقیں ہو گئیں یا دوسری لغو چلی گئی جیسے دیکھو نا طلاق حسن کا کیا طریقہ تھا ایک رجعی طلاق دیتا تھا ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو اور اسے مقبل کے حیض میں بھی صحبت نہ کی ہو تو ایک طلاق دیتا تھا پھر عدد چل رہی ہے ابھی عدد شروع ہو گئی اگلے طہر میں ایک اور طلاق دے دی دیکھو یہ دوسری بھی پہلی کے ساتھ مل گئی دو ہو گئی طلاقیں پھر ابھی عدد چل رہی ہے اگلہ طہر آیا تو پھر ایک تیسری طلاق دے دی تو یہ دیکھو یہ بھی ان کے ساتھ مل گئی تو کل کتنی طلاقیں ہو گئیں تین ہو گئیں اور عدد جیسے ہی گزارے گی یہ عورت اب طلاق مغلزہ کے ساتھ خوابن سے جدا ہوئی ہے اب دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں اللہ یہ کہ کسی اور خوابن سے نکاح کرے اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر پہلے خوابن سے نکاح کر سکتی ہے توجہ ہے تو طلاق حسن میں آپ دیکھ رہے ہیں عدد کے اندر خوابن دوسری طلاق دے رہا ہے تیسری طلاق دے رہا ہے اور وہ طلاقیں پہلی طلاق کے ساتھ ملتی جا رہی ہیں طلاقیں پہلے ایک تھی پھر دو ہوئیں پھر تین ہو گئیں توجہ ہے تو لہٰذا اگر خوابن ایک طلاق پہلے دے چکا ہے سریح رجعی سریح بائن کنایا رجعی کنایا بائن ان میں سے کوئی ایک طلاق خوابن نے دے دی اس کے بعد عدد کے اندر وہ دوسری طلاق دیتا ہے یا تیسری طلاق دیتا ہے تو وہ اگلی طلاق پہلی کے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ دوسری طلاق لغو چلی جائے گی شریعت اس کا اعتبار ہی نہیں کرتی اور بعض صورتوں میں دوسری طلاق پہلی کے ساتھ ملے گی اور ایک کے بجائے طلاقیں دو ہو جائیں گی یا پھر تین ہو جائیں گی تو وہ کون سی صورت ہے میں نے بتایا تھا یہاں کل سولہ صورتیں بنتی ہیں کتنی سولہ کیونکہ پہلی طلاق کوئی ان چار میں سے کوئی ایک ہوگی یا سریح رجعی ہوگی یا سریح بائن یا کنایا رجعی یا کنایا بائن دوسری طلاق بھی مثلا اگر پہلی سریح رجعی ہے پہلی کونسی ہے سریح رجعی ہے تو دوسری پھر ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے دوسری بھی سریح رجعی بھی ہو سکتی ہے یا سریح بائن بھی ہو سکتی ہے کنایا رجعی بھی یا کنایا بائن بھی تو دیکھو کل چار صورتیں بن گئیں دوسری طلاق کے اعتبار سے پہلی کونسی سرح رجعی اور دوسری میں چار صورتیں پھر دوسری صورت لے لو اگر پہلی سرح بائن ہے کونسی ہے تو سرح بائن ہے اگر پہلی تو دوسری میں پھر وہی چار صورتیں دوسری یا سرح رجعی ہوگی یا سرح بائن ہوگی یا کنایا رجعی یا کنایا بائن تو اس سریح بائن میں بھی چار صورتیں بن گئیں اگر پہلی طلاق سریح رجعی ہو تو دوسری طلاق تو چار میں سے ایک ہو سکتی ہے تو دیکھو چار صورتیں سریح رجعی میں بن گئیں تو اگر پہلی طلاق سریح بائن ہو تو دوسری میں پھر چار صورتیں تو یہ گویا چار صورتیں یہ ہو گئیں اگر پہلی طلاق کنایا رجعی ہو تو پھر اگلی چار جو ہیں دوسری میں وہ چاروں صورتیں یا سریح رجعی ہوگی یا سریح بائن یقین آیا رجو یقین آیا بائن تو یہاں بھی چار صورتیں اور اگر پہلی طلاق کی نایا بائن ہو تو بھی اگلی طلاق میں وہی چاروں صورتیں تو پہلی جو بھی طلاق شمار کریں ہر ایک میں دوسری طلاق کے اندر چار چار صورتیں بن رہی ہیں تو کل یہ سولہ صورتیں بن گئیں اور ان سولہ میں سے کونسی دوسری طلاق پہلی سے ملے گی اور کونسی نہیں تو فقہہ اس کے لیے ایک ذابطہ بیان فرماتے ہیں کہ یعنی اگر دوسری طلاق صریح ہے تو وہ ما قبل ولی صریح کے ساتھ بھی ملے گی اور بائن کے ساتھ بھی یعنی یہ دوسری صریح یلحق صریح والبائن وہ ما قبل ولی صریح کے ساتھ بھی مل جائے گی اور ما قبل ولی بائن کے ساتھ بھی مل جائے گی بات سمجھ میں آگئے معلوم وہ پہلی طلاق جو بھی ہو دوسری اگر صریح ہے چاہے صریح رجعی ہے چاہے صریح بائن ہے ہے تو صریح وہ دوسری پہلی کے ساتھ مل جائے گی والبائن لا يلحق البائن اور بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گی فقہہ فرماتے ہیں اس بائن سے مراد کنایا بائن ہے بائن تو دو قسم کی ہے نا ایک صریح بائن اور ایک کنایا بائن تو یہ جو بائن کا لفظ آیا البائن لا يلحق البائن تو یہ جو پہلا بائن کا لفظ آیا اسے کنایا بائن مراد ہے کنایا بائن بائن کے ساتھ نہیں ملے گی اگر دوسری طلاق کیا ہے کنایا بائن تو وہ پہلی بائن کے ساتھ نہیں ملے گی چاہے پہلی بائن سریح بائن ہو چاہے کنایا بائن ہو معلوم السولہ میں سے صرف یہ دو صورتیں ہیں کہ پہلی طلاق سریح بائن اور دوسری کنایا بائن تو یہ کنایا بائن لغو چلی جائے گی یا پہلی کنایا بائن ہے اور دوسری بھی کنایا بائن ہے تو یہ دوسری کنایا بائن لغو چلی جائے گی تو ان صورتوں میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے دوسری ہوئی ہی نہیں جبکہ باقی سولہ صورتوں کے اندر دوسری طلاق پہلی کے ساتھ مل جائے گی اور طلاقوں کی تعداد بڑھ کر دو ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور انیس تین طلاقوں والا مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں یاد رکھو دائمہ اربعہ اور تمام فقہہ کے نزدیک ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں اگرچہ یہ ہے بدرد طریقہ گناہ ہے حرام ہے لیکن بہرحال ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں گی تو تینوں واقع ہو جائیں گی چاہے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دی جائیں چاہے الگ الگ لفظ ذکر کرے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن تو ایک مجلس میں تین طلاقیں ہو سکتی ہیں جبکہ پوری امت میں سے صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح زمانہ حال کے غیر مقلدین جو ہیں ان کے نزدیک ایک مجلس میں تین طلاقیں ہو ہی نہیں سکتی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یاد رکھو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور عظیم مجاہد گزرے ہیں لیکن بہرحال وہ متاخرین میں سے ہیں بھئی وہ ساتھویں آٹھویں صدی ہی جری میں آئے ہیں ساتھویں آٹھویں صدی ہی جری میں گزرے ہیں تو یہ متاخرین میں سے ہیں اور ان سے ما قبل تمام ایمہ فقہہ وغیرہ سب کا اتفاق کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو اگرچہ یہ بیدعت ہے حرام ہے گناہ ہے لیکن واقع ہو جائیں گی جبکہ امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد علامہ ابن قیم اور زمانہ حال کے غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں تین طلاقیں ہو ہی نہیں سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب الطلاق باب طلاق السنہ یہ باب ہے طلاق سنت کے بیان میں صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے تین قسم پر ہے حسن و احسن و بدعی ایک طلاق حسن ہے ایک احسن ہے اور ایک بدعی ہے حسن یعنی اچھی طلاق احسن جو زیادہ اچھی ہے بھئی اور بدعی جو بدعت ہے بھئی تو فرماتے ہیں طلاق تین قسم پر ہے حسن و احسن و بدعی فال احسن طلاق احسن یہ ہے ان یطلق الرجل امرأتہو تطلیقتا واحدہ کہ طلاق دے کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق فی طہر لم یجامعہا فیہی طہر نکرہ ہے اور لم یجامع اس کے بعد فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کی صفت بنتا ہے اور پھر اس صورت میں ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصوب سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں فال احسن تو طلاق احسن یہ ہے ان یطلق الرجل امرأتہو تطلیقتا واحدہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے فی طہر لم یجامعہا فیہی ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے اسے جمعہ نہ کیا ہو ویا ترکہا اور پھر اس کو چھوڑ دے یعنی اور طلاق نہ دے اسی طرح اپنے حال پر چھوڑ دے یہاں تک اس عورت کی عدت گزر جائے ایک طلاق رجعی دی ہے ایسے طہر میں جس میں صحبت نہیں کی اور پھر اسی طرح عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دے یعنی رجوع نہ کرے اور پھر جب یہ عدت گزرے گی یعنی تین حیث گزر جائیں گے تو عورت بائینا ہو جائے گی اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو یہ طلاق احسن ہے لئنہ صحابت رضی اللہ تعالی عنہم کانو یستحبون اللہ یزیدو فی الطلاق علا واحدہ اس لئے کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے کانو یستحبون وہ پسند کرتے تھے اللہ یزیدو فی الطلاق علا واحدہ کہ وہ طلاق میں نہ بڑھائیں ایک پر یعنی ایک سے زیادہ طلاق نہ دیں ایک پر ہی کیا کر لیں اکتفا کر لیں بھئی ایک نے بھی وہی کام کرنا ہے تین طلاقوں نے بھی وہی کام کرنا ہے ایک سے بھی نکاح ٹوٹ جائے گا اور تین سے بھی نکاح ٹوٹے گا زمانہ حال میں اکثر لوگ دیکھو وہ چونکہ دینی مسائل کا علم نہیں ہے وہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور تین طلاقیں تو یہ تو طلاقیں مغلصہ ہے اس کے بعد تو اب دوبارہ میاں بیوی کے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی اور سے عورت نکاح کرے اور پھر وہ صحبت بھی کرے اور پھر اس خاون کا انتقال ہو یا وہ طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے خاون کے لئے حلال ہوگی تو دیکھو زمانہ حال کے اندر آپ کتنا ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور بعد میں اب افسوس کر رہے ہیں اور پھر وہ حلالے کو ذریعہ بناتے ہیں تو دیکھو شرعی مسائل کا علم نہ ہونے کا کتنا نقصان خاون اگر ایک طلاق دے اس نے بھی نکاح توڑنا ہے اور تین طلاقیں دے گا تو بھی اس نے نکاح توڑنا ہے لیکن ایک طلاق دے دے گا تو اس سے کام پورا ہو گیا نکاح ٹوڑ گیا اور اگر ندامت ہو تو بعد میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اب اس کے پاس دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا لیکن تین کے بعد تو دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں رہتی تو کہتے ہیں لئن السحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کانو یستحبون ان لا یزیدو فی طلاق علا واحدہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ وہ زیادہ نہ کریں طلاق میں ایک پر حتی تنقضی العدت یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِّنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ سَلَاسًا عِنْدَكُلِّ تُحْرٍ وَاحِدَ تو ایک صورت یہ تھی کہ انسان ایک طلاق دے دے اور پھر عدت گزرنے دے عدت گزرتے ہی عورت بائنہ ہو جائے گی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دیتا جائے ہر طہر میں یہ طلاق حسن پہلے تو احسن ہے طلاق احسن کیا صرف ایک طلاق پر اقتفاق کیا اور عدت گزرنے دی اور طلاق حسن یہ ہے کہ ایک ایک طلاق دے ہر ایسے طہر میں جس میں خاون نے بیوی سے صحبت نہیں کی اور اسے ماقبل ولے خیض میں بھی صحبت نہیں کی تو دیکھو یہ تین طلاقیں دے گا یہ بھی سنت طریقہ ہے اور ایک طلاق دے گا یہ بھی سنت ہے البتہ ایک طلاق دینا وہ احسن ہے وہ اچھی ہے کیونکہ اس میں بعد میں پھر دوبارہ نکاح کی گنجائش رہتی ہے تو صحابہ ایک طلاق پر اقتفاق کرتے تھے یہ پسند تھا ان کو اور نیس ان کے نزدیک تین طلاقیں دینا تین طہروں میں اس کے مقابلے میں یہ افضل تھا ان کے نزدیک کہ صرف ایک ہی طلاق پر اقتفاق کر لیا جائے یہی بیان کر رہے ہیں وَأَنَّهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ اور ان کے نزدیک یہ افضل تھا مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ سَلَاسًا اس کے مقابلے میں کہ آدمی تین طلاقیں دے عِنْدَكُلِّ تُحْرِمْ وَاحِدَةً ہر طہر میں ایک ہر طہر میں ایک طلاق دیتا رہے آدمی اس کے مقابلے میں یہ افضل تھا ان کے نزدیک کہ ایک ہی طلاق پر اقتفاق کر لے بات سمجھ میں آگئے وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَتِ اور نہیں اس لئے کیونکہ یہ جو ایک طلاق ہے یہ ندامت سے زیادہ دور ہے یہ احسن طلاق کیا ہے ندامت سے زیادہ دور ہے کیونکہ اگر تین دے دے گا پھر تو بعد میں کوئی گنجائش نہ رہی پھر نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اگر ایک دے دی ہے نکاح ٹوڑ گیا ہے لیکن بعد میں خواب کوئی ندامت ہوئی اور وہ پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر نکاح کر لے اب البتہ اس کے پاس دو طلاقیں وہ کا حق ہے تمام زندگی بھئی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّدَامَتِ اور اس لئے کیونکہ یہ طلاق احسن جو ہے یہ ندامت سے دور ہے وَأَقَلُ زَرَرًا بِالْمَرْعَتِ اور نیز اس میں عورت کا کم نقصان ہے یہ عقل ہے زَرَرًا بیتبار نقصان کے بِالْمَرْعَتِ عورت کے ساتھ عورت کے لئے اس میں کم نقصان ہے بھئی طلاق احسن میں وجہ یہ کہ طلاق احسن کے اندر وہ تین طہروں میں تین طلاقیں دے رہا ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے وہ کسی وقت اگر اس نے رجوع کر لیا اس کا ارادہ ہے میں تین دوں گا تو ہو سکتا ہے یہ درمیان میں کسی وقت کیا کر لے رجوع کر لے اور پھر دوبارہ باقی طلاقیں دے تو دیکھو اس طرح عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی عورت پر عدت لمبی ہو جائے گی لیکن اگر ایک ہی طلاق دے گا تو وہ تین حیث گزارے گی اور پھر عدت پوری ہو جائے گی تو یہ معنی ہے وَأَقَلُ زَرَرًا بِالْمَرْعَتِ اور نیز اس لیے کیونکہ طلاق احسن جو ہے یہ عورت کے لیے نقصان کے اعتبار سے عقل ہے وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَتِ اور کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے فِي الْكَرَاهَتِ کراہت کے سلسلے میں یعنی طلاق احسن کے غیر مکروح ہونے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے سب کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے طلاق کا یعنی کوئی فقیح بھی اس کی کراہت کا قائل نہیں یعنی اس کی کراہت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یعنی سب کے نزدیک یہ غیر مکروح ہے یہ معنی ہے وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَتِ اور کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے اس میں کراہت کے اندر کہ اس میں کراہت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی طلاق احسن میں کسی کے نزدیک بھی کراہت نہیں ہے بھئی وَلْحَسَنُ هُوَ تَلَاقُ السُنَّتِ اور طلاق حسن جو ہے وہ طلاق سنت ہے بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا طلاق دو قسم پر ہے ایک سننی اور ایک بیدعی اور سننی جو طلاق کا سنت طریقہ ہے وہ پھر دو قسم پر ہے یا حسن یا احسن تو میں نے آپ کو بتایا کہ حسن اور احسن دونوں طلاق سنت ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں وَلْحَسَنُ هُوَ تَلَاقُ السُنَّتِ کہ حسن جو ہے یہ طلاق سنت ہے تو میں نے تو بتایا دونوں طلاق سنت ہیں اور صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں حسن جو ہے وہ طلاق سنت ہے تو یاد رکھنا بھئی ہمارے نزدیک دونوں ہی طلاق سنت ہیں حسن بھی اور احسن بھی لیکن حسن کو بالخصوص صاحبِ ہدایہ نے طلاق سنت کہا وجہ یہ کہ امام مالک رحم اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں صرف احسن سنت ہے حسن سنت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے اور یہ گناہ ہے تو امام مالک رحمہ اللہ طلاق حسن کو کیا قرار دیتے ہیں بدعت قرار دیتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ یہاں امام مالک کا رد کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہا حسن وہ بھی کیا ہے طلاق سنت ہے تو حسن کو طلاق سنت کیوں قرار دیا امام مالک کا رد کرنے کے لئے کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں ورنہ دونوں سنت ہیں ہمارے نزدیک احسن اس کے بارے میں تو آپ نے پڑھ لیا کہ ایک فقیح بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا کوئی ایک فقیح بھی اس کو مکروح نہیں کہتا تو کہتے ہیں وَالْحَسَنُ هُوَ طَلَاقُ السُنتِ اور حسن جو ہے وہ طلاق سنت ہے وَهُوَ اَن يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا سَلَاسًا فِي سَلَاسَتِ اَطَحَارٍ وہ عارض جس کے ساتھ خوابن صحبت کر چکا ہے اس کو بیوی کو خوابن طلاق دے سَلَاسًا تین طلاقیں فِي سَلَاسَتِ اَطْحَارٍ تین طہروں میں وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّهُ بِدْعَتُن اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق حسن جو ہے یہ بھی بدعت ہے وہ اس طریقے سے طلاق کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں کہ تین طہروں میں تین طلاقیں دے وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَتُن اور ان کے نزدیک طلاق مباح نہیں ہے مگر ایک ہی صرف ایک طلاق مباح ہے ایک طلاق مباح ہے کیونکہ میں نے بتایا ایک نے بھی نکاح توڑنا ہے دو اور تین نے بھی کیا کرنا ہے نکاح توڑنا ہے تو لہذا جب ایک سے خاجت پوری ہو جاتی ہے تو دو اور تین تینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُبَاحُ إِلَّا وَاحِدَتُن اور مباح یعنی جائز نہیں ہے مگر ایک ہی طلاق لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ ہُوَ الْحَذُرُ اس لئے کیونکہ اصل جو ہے طلاق کے اندر ہُوَ الْحَذُرُ حَذر ضعا کے ساتھ ہے بھئی طعا ضعا طلاق کے اندر اصل جو ہے حضر ہے یعنی ممانعت ہے شرعن طلاق ممنوع ہے بھئی آپ نے پڑھا بھئی اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوث طلاق ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے بھئی تو لہذا اصل تو طلاق کے اندر ممانعت ہے کیا ہے ممانعت ہے شرعن اس کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ تعلق کو توڑنے والی چیز ہے لیکن چونکہ انسان بعض اوقات عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے یا کوئی اور ایسی قبیح عادت ہے کہ اس کے ساتھ گزارہ ہی نہیں ہو سکتا تو طلاق کے اندر تو اصل یہ ہے کہ یہ شرعن ممنوع ہے لیکن بعض اوقات انسان کو حاجت اور ضرورت پیش آ جاتی ہے وہ عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو اس ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے ورنہ تو فی نفسی ہی طلاق کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ عشتے کو توڑنے والی چیز ہے لیکن بعض اوقات انسان ایک عورت کی عادت سے یا اس کی بعض باتوں سے اس کی زبانی وغیرہ سے اتنا زیادہ تنگ آ جاتا ہے کہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو انسان کو حاجت پیش آ جاتی ہے چھٹکارے کی اور حاجت کی وجہ سے شریعت پھر اس کو طلاق کی اجازت دیتی ہے اور یہ حاجت ایک طلاق سے پوری ہو گئی ایک طلاق دے دے گا تو جدائی آ جائے گی یا نہیں ایک طلاق دے دے گا اور پھر عدد گزرنے دے رجوع نہ کرے آرام سے جدائی آ جائے گی بھئی تو لہذا چونکہ بعض اوقات انسان محتاج ہو جاتا ہے بیوی سے چھٹکارہ پانے کا لہذا اس ضرورت اور حاجت کی وجہ سے شریعت اسے طلاق کی اجازت دیتی ہے آپ نے فقہ کا ذابطہ پڑھا ہے محضورات میں میں نے بتایا تھا یہاں یہ ضع کے ساتھ ہے محضورات محضور کس کو کہتے ہیں ممنوع کو کہ شریعت ضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہے تو یہاں پر بھی طلاق حرام ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی کہ انسان بعض اوقات بیوی سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ اصل جو ہے طلاق کے اندر وہ ممانعت ہے میری کتاب میں بین السطور حدیث بھی ذکر ہے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجو ولا تطلقود کہ نکاح کرو اور طلاقیں نہ دو دیکھا منع کیا گیا ہے تو وہ فرماتے ہیں لئے اصل جو ہے طلاق کے اندر وہ ممانعت ہے والعباحة لحاجت الخلاص اور اباحت یعنی طلاق کا مباح ہونا ہوتا ہے یعنی طلاق کی جو اجازت ہوتی ہے لحاجت الخلاص وہ چھٹکارہ پانے کی حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے وَقَدِن دَفَعَتْ بِالْوَاحِدَتِي اور یہ حاجت تو اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ذریعے ہی یہ حاجت تو پوری ہو جاتی ہے ایک طلاق کے ذریعے ہی لہذا ایک کی اجازت ہوگی ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے بھئی وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اَنَّ السُنَّةَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ تُحْرَسْ تِقْبَالًا فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْئِن تَطْلِقَةً بھئی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اپنی بیوی کو تلاق دے دی تھی اور حیز کی حالت میں تلاق دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ناراض کی کا اظہار فرمایا کہ تم نے سنت طریقے سے خطا کی ہے تم سنت طریقے سے چھوک گئے ہو لہذا پھر آپ نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا کہ بیوی سے رجوع کرو اور پھر جب طہر آ جائے تو پھر اس کے اندر چاہو تو بیوی کو روک لو اور چاہو تو تلاق دے دو بھئی تو کہتے ہیں وَلَّنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدیثِ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کہ اَنَّا سُنَّتَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ تُحْرَ استقبالا استقبال کا معنی ہے کسی چیز کا استقبال کرنا سامنا کرنا یہاں مراد ہے انتظار کے معنی میں حضور ان سے فرما رہے ہیں اَنَّا سُنَّتَ کہ سنت یہ ہے یعنی سنت طریقہ طلاق کا یہ ہے اَنْ يَسْتَقْبِلَ تُحْرَ استقبالا کہ وہ طلاق دینے والا انتظار کرے طلاق کا فَيُتَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْئِنْ تَطْلِقَةً پھر اس کو طلاق دے دے قرآن قرآن یہ یاد رکھو ازداد میں سے ہے قرآن لفظ کس میں سے ہے ازداد زد کی جمع ہے ازداد بھئی زاد کے ساتھ بھئی آپ نے پڑھا ہوگا کہ عربی کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے دو متزاد معانی ہوتے ہیں جیسے قرآن کا معنی طہر بھی اور قرآن کا معنی حیز بھی اسی طرح بیع بھئی بیع کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی یہ بھی ازداد میں سے ہے البتہ یہ زیادہ طرح بیچنے میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح شیرہ خریدنا شیرہ بھی ازداد میں سے ہے یعنی اس کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی البتہ بھی زیادہ خریدنے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جو قرآن لفظ ہے یہ کس میں سے ہے ازداد میں سے آیت کے اندر آیا ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْ نَبِيَا نَفُسِهِنَّا سَلَاسَةَ قُرُو وہاں ہم قرآن کا معنی حیض کے لیتے ہیں کیونکہ سلاسہ پر تب ہی عمل ہو سکتا ہے جب قرآن سے حیض مراد لیا جائے تین حیض پورے شمار ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس سے توہر مراد لیا جائے تو یہاں پر بہرحال حدیث کے اندر قرآن طہر کے معنی میں ہے تو حضور نے حضرت ابن عباس سے فرمایا اَنَّا سُنَّتَ يَسْتَقْبِلَا طُحْرَ اسْتِقْبَالًا کہ سُنَّت طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ وہ طہر کا انتظار کرے فَيُتَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِقَةً پھر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو ہر طہر میں ایک طلاق پھر ہر طہر میں ایک طلاق دے دیکھو انہوں نے حیث میں طلاق دی تھی حضور نے رجوع کا حکم دیا کہ رجوع کرو اور طہر جب آئے تو طہر کے اندر طلاق دے دینا یا چاہو تو اس کو روک لینا تو اگر طلاق ثانی بیدعت ہوتی ہماری دلیل چڑھ رہی ہے امام مالک رحم اللہ کے خلاف امام مالک رحم اللہ کیا فرماتے ہیں ایک ہی طلاق جو ہے اس کی اجازت ہے خوابن کو اس سے زیادہ دے گا تو یہ گناہگار ہوگا یہ بیدعت ہے بھئی توجہ ہے ہم کہتے ہیں اگر دوسری یا تیسری طلاق بیدعت ہوتی تو حضور علیہ السلام کیسے ان کو آگے دوسری طلاق کا حکم دیتے کہ ابھی رجوع کرو اور پھر طہر میں طلاق دینا تو جب طہر میں طلاق دیں گے وہ کونسی طلاق ہو جائے گی دوسری ہوگی نا پہلی میں تو بے شک رجوع کر لیا لیکن طلاق تو گزر گئی ایک ہو گئی بھئی اور دوسری دے گا طہر کے اندر معلوم ہے دوسری طلاق دینا بیدعت نہیں ہے بھئی حضور ان کو طلاق سنت کا طریقہ سنٹھا رہے ہیں یہ تو تھی نقلی دلیل امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ طلاق حسن بھی بیدعت ہے ہماری دلیل چل رہی ہے کہ نہیں طلاق حسن یہ بھی سنت ہے بھئی اور ایک تو حدیث ذکر کر دی دوسرا عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ یہ جو حکم ہے اس کا مدار ہوگا دلیل حاجتی دلیل حاجت پر کس پر دلیل حاجت پر بھئی دیکھو یہ جو حکم ہے کونسا حکم طلاق کا جائز ہونا طلاق کا مباح ہونا امام مالک رحمہ اللہ تو فرق ماتے ہیں ایک ہی طلاق مباح ہے اس سے زیادہ مباح ہی نہیں ہے دوگے تو ہو تو جائے گی اس سے زیادہ طلاقیں دوگے وہ ہو تو جائیں گی لیکن آدمی گناہگار ہوگا بھئی تو مباح کتنی ہے ایک طلاق ہم کہتے ہیں یہ جو طلاق کا مباح ہونا ہے یہ جو طلاق کی اجازت ہے اس کا دارمدار دلیل حاجت پر ہوگا کس پر دلیل حاجت پر وجہ یہ بھئی دیکھو شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے حاجت اور ضرورت امام مالک رحمہ نے کیا فرمایا کہ طلاق کے اندر اصل تو ممانعت ہے اور شریعت طلاق کی اجازت کس لیے دیتی ہے حاجت اور ضرورت کی وجہ سے کس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان اس بیوی سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے طبیعتیں بلکل ایک دوسرے سے الگ ہیں یا بیوی بے انتہا بد اخلاق ہے بد زبان وغیرہ ہے تو انسان چھٹکارے کا محتاج ہے توجہ ہے اب اہماری دلیل آگئی ہم کہتے ہیں کہ انسان طلاق کا محتاج ہے یا محتاج نہیں یہ تو ایک عمر باطنی ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا اس کا تو ہمیں پتا بھئی ایک آدمی ایک عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے تو اس کو حاجت ہے یا حاجت نہیں اس کا ہمیں پتا نہیں چل سکتا یہ تو ایک دل کی بات ہے بھئی لہذا جب حاجت ایک دل کی بات ہے اس کا پتا نہیں جب ایک چیز کا پتا نہ چل سکے تو اس کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا جاتا ہے کس پر اس کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا جاتا ہے تو دلیلِ خاجت پر حکم کا مدار ہوگا اور جب دلیلِ خاجت پائی جائے گی تو معلوم ہوا اس کے لئے طلاق مباح ہو جائے گی بھائی خاجت کا تو پتہ نہیں چاہ سکتا یہ تو دل کی چیز ہے بی بی سے ایک دفعہ لڑائی ہو جائے تو کیا ایک دفعہ لڑائی سے وہ طلاق کا محتاج ہو گیا نہیں ایک آدھ لڑائی یا جھگڑا وغیرہ یہ تو جدائی کے لیے یہ علت نہیں ہے بات یہ چل رہی ہے انسان بعض وقت طلاق کا محتاج ہو جاتا ہے وہ کب محتاج ہوتا ہے کیا ایک دفعہ لڑائی ہونے سے نہیں نہیں وہ آپس میں طبیعتیں ہی نہیں مل رہے ہیں کسی اعتبار سے خاون نے پوری کوشش کر لی لیکن نباح کی کوئی صورت نہیں بن رہی بھئی یا تو وہ عورت بے انتہا بدزبان ہے یا اس کی عادتیں بہت خراب ہیں یا اس کی طبیعت بلکل عجیب قسم کی ہے خاون نے پوری کوشش کر لی لیکن نباح کی کوئی صورت نہیں بن رہی اب ہم کہیں گے اس کو حاجت ہے چھٹکارے کی ایک آر لڑائی وغیرہ یا دو چار لڑائیوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس کو طلاق کی احتیاج ہے تو معلوم ہوا اب یہ کیسے پتا چلے گا تو دیکھو محتاج ہونا یہ تو ایک دل کی بات ہے یہ تو پتا نہیں چل سکتا کہ اس کو احتیاج ہے طلاق کی یا نہیں جب ایک چیز کا پتا نہ چل سکے تو اس کی دلیل پر حکم کا مدار کر دیا جاتا ہے تو جب بھی وہ دلیل پائی جائے گی معلوم ہوا اس کو طلاق کی حاجت ہے اصل حاجت کا تو پتا نہیں لیکن دلیل حاجت جب بھی پائی جائے گی ہم کیا کہیں گے اس کو طلاق کی حاجت ہے اور جب طلاق کی حاجت ہو تو طلاق کیا ہو جاتی ہے مباح توجہ بھی ہے کہ نہیں شریعت نے کیوں اجازت دی طلاق کی ضرورت اور حاجت اور ضرورت اور حاجت کیا ایک دو چار چھے لڑائیوں سے ضرورت اس کی ثابت ہو جائے گی نہیں میاں بیوی میں تو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں ہوتے بھی ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں اصل حاجت جب واقعی انسان اب چھٹکارے کا محتاج ہو گیا ہے اب نباح کی اور جوڑ کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تو یہ تو ایک عمر باطنی ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا اس کا پتا جب نہیں چل سکتا کہ یہ واقعی یہ جدائی کا محتاج ہے یا محتاج نہیں تو پھر لہذا جب ایک چیز کا پتا نہ چل سکے تو اس کی جو دلیل ہوتی ہے اس پر حکم کا مدار کر دیا جاتا ہے جیسے دیکھو سفر کے اندر چار رکعت نماز کے بجائے دو رکعت نماز پڑی جاتی ہے فرض چار کے بجائے دو رکعت ہو جاتے ہیں قصر نماز ادا کی جاتی ہے یہ اجازت شریعت نے کیوں دی کیونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے انسان مشکل میں ہے تکلیف میں ہے گھر سے دور ہے تو لہذا شریعت نے آسانی کر دی کہ چار کے بجائے دو پڑھ لیا کرو تو اب یہ سفر میں قصر نماز ہم پڑھتے ہیں اس کی علت کیا ہے مشقت لیکن یہ مشقت یہ تو عمر باطنی ہے ہمیں تو نہیں پتا چل سکتا کسی شخص سے کہ اس کو کتنی مشقت ہوئی ہے یا کتنی نہیں ہوئی میں نے بتایا بعض لوگوں کو ایسا مضبوط جسم اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ کئی کئی دن سفر کرتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ رہی ہے لہذا مشقت عمر باطنی ہوئی جس کا ہمیں پتا نہیں چل سکتا لہذا وہ جو دلیل حکم ہے یعنی سفر اسی پر حکم کی بنیاد رکھتی یہ مشقت کی دلیل کیا ہے مشقت کس وجہ سے ہو رہی ہے سفر کی وجہ سے تو اس مشقت کی جو دلیل ہے اسی پر حکم کا مدار کر دیا کہ جو بھی تین دن کا سفر کرے سمجھو مشقت پائی گئی چاہے اسے ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن تین دن کا سفر ہے یا زیادہ کا تو سمجھو بس مشقت پائی گئی جب مشقت پائی گئی ہے تو لہذا اب یہ قصر کرے گا یہ مشقت والا سفر ہے لہذا کیا کرے گا قصر کرے گا بات سمجھ میں آ گئی تو جب حکم کا مدار ایک عمر باطنی پر ہو اور اس عمر باطنی کا تو پتا نہیں جل سکتا تو پھر حکم کا مدار اس کی دلیل پر کر دیا جاتا ہے آگے ابھی دیکھئے مزید بات واضح ہو جائے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو حکم ہے کونسا حکم کس چیز کی بات چل رہی ہے طلاق کا مباح ہونا شریعت کی طرف سے امام مالک نے بتایا صرف ایک طلاق مباح ہے زیادہ مباح نہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو طلاق مباح ہوتی ہے یہ حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے اور حاجت کا تو پتا نہیں چل سکتا تو پھر مدار دلیل حاجت پر ہوگا اور جب بھی دلیل حاجت پائی جائے گی طلاق مباح ہو جائے گی جب بھی دلیل حاجت پائی جائے گی تو طلاق مباح ہو جائے گی تو کہتے ہیں ولی ان الحکم یہ جو حکم ہے یعنی طلاق مباح ہونے والا یدارو على دلیل الحاجت اس کا دارو مدار جو ہے دلیل حاجت پر ہوگا اور وہ اقدام على الطلاق وہ طلاق پر پیش قدمی کرنا ہے یعنی طلاق دینا ہے تجدد کا معنی ہے نیا ہونا تجدد کا معنی ہے نیا ہونا اور وہ دلیل حاجت کیا ہے وہ طلاق پر پیش قدمی کرنا ہے فی زمانی تجددی رغبتی رغبت کے نئے ہونے کے زمانے میں رغبت کے نئے ہونے کے زمانے میں وہو اطوحرو اور وہ رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ کونسا ہے کہتے ہیں وہو اطوحرو وہ اطوحر ہے یعنی جس میں صحبت نہ کی ہو بھئی دیکھئے یہ جو حیث ہے نا حیث حیث کے زمانے میں شریعت نے عورت کے ساتھ صحبت سے منع کیا ہے اور نیس اس زمانے کے اندر چونکہ عورت سے حیث کا خون جاری ہے لہذا انسان کی طبیعت بھی صحبت کرنے کو نہیں کرتی تو معلوم ہوا یہ جو حیث کا زمانہ ہے یہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے یعنی اس زمانے میں خاون کو عورت کا شوق نہیں ہوتا نفرت کا یہ معنی نہیں کہ اسے نفرت کرنے لگ جاتا ہے معنی یہ ہے خاون کو اسے صحبت کا شوق نہیں ہوتا صحبت کے ارادے سے خاون اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا تو معلوم ہوا یہ جو حیث ہے یہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے کس اعتبار سے نفرت؟ اس کی ذات کے اعتبار سے نفرت نہیں ہے بلکہ صحبت کے اعتبار سے طبیعت اس طرح متوجہ نہیں ہے کیونکہ شریعت نے بھی حیث کی حالت میں صحبت سے منع کیا ہے اور نیس انسان کی طبیعت بھی گوارہ نہیں کرتی کہ عورت سے خون جاری ہو اور وہ اس سے صحبت کر لے تو معلوم ہوا یہ جو حیث کا زمانہ ہے اس کے اندر طبعا جو ہے انسان کی عورت میں رغبت نہیں ہوتی ہاں نفرت کا ترجمہ آدم رغبت کر لیں کیا کر لیں؟ آدم رغبت یعنی حیث کی حالت میں خاون کی بیوی میں رغبت نہیں ہوتی یعنی صحبت کے اعتبار سے تو لہذا شریعت نے منع کیا ہے کہ حیث کی حالت میں طلاق نہیں دینی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ زمانہ آدم رغبت والا ہے اور یہ آدم رغبت تو عارضی ہے یہ آدم رغبت تو عارضی ہے یہ حیث کا زمانہ تو چند دنوں میں گزر جائے گا لہذا کہیں ایسا نہ ہو اس عارضی آدم رغبت کی وجہ سے تم بیوی کو طلاق دے دو عارضی آدم رغبت کی وجہ سے تم بیوی کو طلاق دے دو اسی شریعت نے منع کیا کہ حیث میں طلاق نہیں دینی اور نیز انسان جب بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کی خواہش پوری ہو گئی لہذا جب صحبت کر لی تو بیوی میں رغبت کام ہو گئی توہر کے اندر جب بیوی سے صحبت کر لے گا تو بیوی سے رغبت کام ہو گئی تو شریعت نے منع کیا کہ وہ توہر جس میں تم صحبت کر چکے ہو اس میں بھی بیوی کو طلاق نہیں دینی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عارضی آدم رغبت کی وجہ سے تم طلاق دے رہے ہو کس کی وجہ سے ہے بھئی جب انسان کی خواہش پوری ہو گئی تو دوبارہ خواہش اس کو کچھ مدت کے بعد ہو گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا شریعت نے اس طہر میں بھی طلاق دینے سے منع کیا کہ جس میں خواہن نے صحبت کی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عارضی آدم رغبت یعنی کہو یہ عارضی نفرت کی وجہ سے تم کہیں طلاق نہ دے رہے ہو ہاں ایسا طہر جس کے اندر خواہن نے صحبت نہیں کی یاد رکھو یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے طبیعت سلیمہ جو ہے وہ کچھ مدت کے بعد پھر صحبت کی طرف راغب ہوگی تو یہ جو نیا طہر شروع ہو گیا یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے کیونکہ پچھلے طہر میں خواہن نے صحبت کی تھی پچھلے مہینے میں خواہن نے صحبت کی تھی اور اب درمیان میں کچھ وقت گزر گیا حیث کا زمانہ بھی آ گیا نیا طہر شروع ہوا اور یہ یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اتنی مدت میں خواہن کو دوبارہ عورت کی رغبت ہو جائے گی تو یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے یہ جو طہر ہے جس میں بھی خواہن نے صحبت نہیں کی اور اس کے باوجود خواہن طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے اور طلاق دینا چاہتا ہے معلوم ہوت خواہن کو طلاق کی حاجت ہے بات چل رہی تھی بھئی طلاق انسان کے لئے مباح کب ہوگی جب اس کو حاجت ہوگی اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جب نیا طہر آتا ہے تو یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے لیکن رغبت کا زمانہ ہونے کے باوجود خواہن نے اگرچہ ابھی تک اس طہر میں صحبت نہیں کی اور وہ پھر بھی طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے معلومت خواہن کو طلاق کی حاجت ہے وہ اس عورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے بھئی یہ تو وہ زمانہ ہے جس میں انسان بیوی کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے وہ اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہن اس کے باوجود نئی رغبت کا زمانہ ہونے کے باوجود یہ خواہن طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہوتا اس کو حاجت ہے معلوم ہوتا اس کو حاجت ہے لہذا اس کے لئے طلاق مباح ہوگی اس کے لئے طلاق مباح ہوگی بات سمجھ میں آگئی لہذا یہ طلاق دے دیتا ہے طلاق دے دیتا ہے اب اس نے طہر میں صحبت نہیں کی پھر اس کے بعد اگلے طہر آیا اگلے طہر کے اندر پھر یہ رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ ہے کافی ارس دن گزر گئے ہیں خواہن نے بیوی سے صحبت نہیں کی لیکن اس کے باوجود خواہن پھر بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے اس زمانے کے اندر جو رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ ہے معلوم ہوتا خواہن کو چھٹکارے کی حاجت ہے لہذا اس کے لئے طلاق مباح ہوگی وہ دوسری بھی طلاق دے سکتا ہے پھر تیسرا طہر آیا یہ پھر رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ ہے اور کتنے دن گزر گئے خواہن نے صحبت نہیں کی ہوئی بیوی سے پھر بھی خواہن طلاق پر اقدام کر رہا ہے طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے حالانکہ یہ تو رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ تھا معلوم ہوتا خواہن کو طلاق کی حاجت ہے تو اس لئے وہ خواہن کو طلاق کی اجازت ہوگی شرعن اور وہ طلاق دے سکتا ہے تو حاصل کلام کیا کہ حیث کے اندر بھی خواہن کی بیوی سے طبعا نفرت ہوگی کیونکہ وہ صحبت نہیں کر سکتا اور نیز وہ طہر جس میں خواہن صحبت کر لے وہاں پر بھی عارضی طور پر طبعا نفرت ہوگی یعنی صحبت کو جی نہیں چاہے گا کیونکہ وہ اپنی خواہش پوری کر چکا ہے لیکن جب نیا توہر آئے گا یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اس زمانے میں تو خواہن کی رغبت بیوی میں بڑھ جاتی ہے لیکن یہ شخص پھر بھی طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے پھر بھی طلاق دینا چاہتا ہے معلوم ہوا اس کو چھٹکارے کی حاجت ہے لہذا اس کے لئے طلاق مباح ہو جائے گی دلیل سمجھ میں آگئی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْحُکْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَتِ اس لیے کیونکہ یہ طلاق کے مباح ہونے کا جو حکم ہے اس کا دار و مدار دلیلِ حاجت پر ہوگا وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْطَلَاقِ تو دیکھو حاجت کا تو ہمیں پتا نہیں چل سکتا لیکن دلیلِ حاجت تو آگئی نا دلیلِ حاجت کیا رغبت کا زمانہ ہے وہ پھر بھی طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہوئے اس کو حاجت ہے جب دلیلِ حاجت آگئی کہ یہ پھر بھی طلاق دینا چاہ رہا ہے رغبت کے زمانے کے باوجود تو معلوم ہوئے اس کو حاجت ہے اور جب حاجت ہے تو اس کے لئے طلاق دینا مباح ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الحاجتِ اور اس لئے کیونکہ یہ طلاق مباح ہونے کا جو حکم ہے اس کا دار و مدار دلیلِ حاجت پر ہے وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّ دِرْرَغْبَتِ اور وہ طلاق پر پیش قدمی کرنا ہے فِي زَمَانِ تَجَدُّ دِرْرَغْبَتِ رغبت کے نئے ہونے کے زمانے میں وَهُوَ الْتَوْهُرُ اور رغبت کے نئے ہونے کا زمانہ وہ طہر ہے فَالْحَاجَتُ قَلْ مُتَقَرِّرَتِ نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا فَالْحَاجَتُ قَلْ مُتَقَرِّرَتِ تو یہ جو حاجت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اس میں تقرار ہو رہا ہے بار بار یہ حاجت پیش آ رہی ہے کس اعتبار سے نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا دلیلِ حاجت کی طرح نظر کرتے ہوئے دلیلِ حاجت کیا ہے کہ ایسا توہر ہے جس میں خامن نے بیوی سے صحبت نہیں کی اور یہ کونسا زمانہ ہوتا ہے بیوی میں رغبت کا زمانہ اور وہ پھر بھی کیا کر رہا ہے طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے تو معلوم ہوا اس کو حاجت ہے تو طلاق پر رغبت کے زمانے کے باوجود طلاق پر پیش قدمی کرنا یہ دلیلِ حاجت ہے یہ تو جب یہ دلیلِ حاجت آ گئی تو سمجھو حاجت آ گئی اور جب حاجت آ گئی تو طلاق کیا ہو جاتی ہے مباح اور ہر توہر کے اندر یہ دلیلِ حاجت آ رہی ہے تو گویا حاجت بھی مکرر بار بار آ پیش آ رہی ہے اور بار بار وہ طلاق دے سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں فَالْحَاجَتُ قَلْ مُتَقَرِّرَتِ اور حاجت جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ اس میں تقرار آ رہا ہو نظراً إلى دلیلِها دلیلِ حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے سمجھو اب پھر یہ بیان فرمائیں گے کہ عورت کو خاون طلاق دینا چاہتا ہے طلاق طہر میں دینی ہے اور ایسا طہر جس میں صحبت نہ کی ہو اور طلاق بھی کونسی ہو رجعی ہو تو طہر میں کس وقت طلاق دے طہر کے ابتدائی زمانے میں جیسے طہر شروع ہوا طلاق دے دے یا طہر کے بالکل اختتام پر جا کر جب حیث شروع ہونے والا ہو اس وقت جا کر طلاق دے تو یہ ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں سمقیلہ پھر کہا گیا ہے الاولا بہتر یہ ہے اَنْ يُوَخِرَ الْإِقَاعِ الٰآخِرِ تُحْرِ اِقَاع بَيْ اَوْقَعَ يُوْقِعُ اِقَاع کا معنی ہے واقع کرنا مراد ہے طلاق واقع کرنا سمقیلہ پھر کہا گیا ہے الاولا بہتر یہ ہے اَنْ يُوَخِرَ الْإِقَاعَ کے خوابن طلاق واقع کرنے کو مؤخر کرے الى آخری طہری کہاں تک طہر کے آخر تک طہر کے آخری حصے میں طلاق دے احترازاً عن تطویل العدتی عدت کو لمبا کرنے سے احتراز کرتے ہوئے تطویل عدت سے بچنے کے لئے بچا یہ کہ اگر طہر کے شروع میں ہی طلاق دے دے گا تو آپ یہ عورت کو یہ پورا طہر بھی گزارنا پڑے گا اور اگلے تین حیث بھی گزارے گی اور ان تین حیثوں کے درمیان جو دو طہر ہیں وہ بھی گزارے گی تو گویا تین حیث اور تین طہر سارے اس کو گزارنے پڑ گئے تین حیث اور تین طہر بھئی تین حیث ہے نا عدت ان تین حیثوں کے درمیان کے دو طہر بھی آ گئے اور یہ والا شروع والا بھی پورا طہر آ گیا تو پورے تین طہر اور تین حیث گزارنے کے بعد عورت کی عدت ختم ہوگی تو عورت کے لئے عدت کا زمانہ لمبا ہو گیا اور اگر طہر کے آخری حصے میں جا کر طلاق دے گا تو طلاق دے گا اور اس کے ایک آدھ دو دن بعد ہی کیا شروع ہو جائے گا حیث شروع ہو جائے گا تو بس عورت صرف تین حیث گزارے گی اور درمیان والے دو طہر گزارے گی تو تین حیث اور دو طہروں کے ساتھ عدت پوری ہو جائے گی لیکن اگر شروع میں طلاق دے گا تو پھر طہر بھی کتنے ہو جائیں گے تین ہو جائیں گے توجہ ہے لہذا بہتر کیا ہے کہ آخر میں دے طلاق بھئی یہ معنی ہے تو کہتے ہیں سمقیلہ الاولا اینواخرالعقاع الہ آخری طہری کے بہتر یہ ہے کہ مؤخر کرے طلاق واقع کرنے کو طہر کے آخر تک احترازاً عن تطویل عدت تطویل عدت سے بچنے کے لئے والازہر اور زیادہ ظاہر یہ ہے اینو تلقہا کما تہورت کہ اس کو طلاق دے دے کما تہورت جیسے ہی یہ پاک ہو زیادہ ظاہر قول کیا ہے جیسے ہی حیث پاک ہو خاوند اس کو طلاق دے دے تو یہ ایسا طہر ہے جس میں خاوند نے ابھی صحبت نہیں کی اگر یہ طلاق کو مؤخر کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو خاوند صحبت میں مبتلا ہو جائے خاوند کو پھر رغبت ہو جائے اور وہ اسے صحبت کر لے اور پھر جب طلاق دے گا پھر تو ایسے طہر میں طلاق ہو جائے گی جس میں اس نے صحبت کی ہوئی ہے تو یہ تو طلاق بیدعی بان جائے گی توجہ ہے لہذا شروع میں ہی طلاق دے دے تو کہتے ہیں وَلْأَظْهَرُ اور زیادہ ظاہر یہ ہے اَنْ يُطَلِّقَهَا کَمَا تَحُرَتْ کے خاوند بیوی کو طلاق دے دے جیسے ہی وہ پاک ہو لِأَنَّهُ لَوْ أَخْخَرَ اس لیے کیونکہ اگر خاوند نے طلاق کو مؤخر کر دیا رُبَمَا يُجَامِعُهَا تو بساوقات خاوند اسے صحبت کر لے گا وَمِنْ قَسْدِهِ تَتْلِقُ اور خاوند کا طلاق دینے کا ارادہ تھا اور اس نے تو صحبت کر لی فَيُبْتَلَى بِالْعِقَاعِ عَقِيبَ الْوِقَاعِ تو مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے میں عَقِيبَ الْوِقَاعِ صحبت کے بعد وِقَاعَ جِمَاعَ کو کہتے ہیں وِقَاعَ جِمَاعَ کو کہتے ہیں تو دیکھو صحبت کر لی اور اس کا تو طلاق دینے کا ارادہ تھا اب جب طلاق دے گا تو یہ ایسے طہر میں طلاق دے رہا ہے جس میں صحبت کر چکا ہے تو دیکھو یہ گناہگار ہوگا بھئی تو یہ معنی ہے فَيُبْتَلَى بِالْعِقَاعِ تو خاوند مبتلا ہو جائے گا طلاق واقع کرنے میں عَقِيبَ الْوِقَاعِ جِمَاعَ کے بعد آگے دیکھئے وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ اَن يُطَلِّقَهَا سَلَا سَنْبِكَ الْعِمَةٍ وَاحِدَةٍ اب طلاق بیدعات کا بیان کر رہے ہیں میں نے آپ کو ذابطہ بتلا دیا طلاق سننی میں کتنی شرطیں ہیں چاہ پہلی شرط طہر میں ہو طلاق دوسری شرط ایسا طہر جسے میں ابھی جماع نہ کیا ہو تیسری شرط طلاق بھی رجعی ہو اور چوتھی شرط کہ اس طہر سے ماقبل والے خیز میں بھی جماع نہ کیا ہو تو یہ چار شرطیں ہیں آپ ان شرطوں کو ذہن میں رکھیں آپ فوراں بتلا سکتے ہیں کہ کونسی طلاق بیدعات ہے مثلا ایک شخص اپنی بی بی کو حیز میں طلاق دیتا ہے تو یہ کونسی طلاق ہوئی طلاق بیدعات کیونکہ طہر میں طلاق دینا مشروع ہے یا پھر ایسے طہر میں طلاق دیتا ہے جس میں صحبت کر چکا ہے یہ بھی کونسی طلاق ہوئی طلاق بیدعات ہوئی یا اسی طرح ایک ہی طہر کے اندر دو طلاقیں دے دیتا ہے یہ بھی کیا ہوئی بیدعات ہوئی کیونکہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دیتا ہے یہ بھی کیا ہوئی طلاق بیدعات ہوئی بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْبِدَعْتِ اور طلاق بیدعات یہ ہے اَنْ يُطَلِّقَهَا سَلَاسًا بِكَلِمَتٍ وَاحِدًا کہ خاون بی بی کو تین طلاقیں دے دے ایک ہی کلمے سے اَوْ سَلَاسًا يَتِين طلاقیں دے دے فِي طُحْرٍ وَاحِدٍ ایک ہی طُحر میں ایک ہی کلمے سے تین طلاقیں دے دے یعنی طلاق کا لفظ ایک دفعہ کہے اور سات عدد کو ملا دے خاون بی بی سے کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کتنی طلاقیں ہوں گی اس لفظ سے ایک طلاق لیکن اگر وہ یوں کہے میں تمہیں تین طلاقیں دیتا ہوں تو دیکھو طلاق کا لفظ ایک ہی دفعہ لایا لیکن سات تین کا عدد ذکر کر دیا تو اس کو ہم کہیں گے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دے رہا ہے ایک ہی لفظ یعنی لفظ طلاق ایک ہی دفعہ وہ لا رہا ہے لیکن سات وہ عدد یعنی تین کو ذکر کر رہا ہے تو یہ ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دے رہا ہے اور یہ بیتات ہے بھئی یا اسی طرح ایک ہی لفظ سے دو طلاقیں دے یہ بھی کیا ہے بیتات ہے کہ میں تمہیں دو طلاقیں دیتا ہوں تو ایک وقت میں ایک طلاق ہونی چاہیے اور کبھی ایک ہی طہر میں تین طلاقیں خوابن دے دیتا ہے یا تو یوں کہتا ہے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن دیکھو ایک لفظ ہے یا تین لفظ ہیں تین لفظ ہیں انتی طالقن ایک لفظ انتی طالقن دوسرا لفظ انتی طالقن تیسرا لفظ تو دیکھو یہ تین لفظوں کے ساتھ طلاقیں دے رہا ہے تو چاہے ایک ہی مجلس میں اس طرح دے چاہے ایک ہی طہر کے اندر ایک آج دی ایک کل دی ایک پرسوں دے دی ایک ہی طہر میں تین طلاقیں وہ دے دیتا ہے وقفے وقفے سے یا تین الگ الگ لفظوں سے یہ بھی سب کیا ہیں بدعت ہیں کیونکہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق مشروع ہے تو کہتے ہیں وَطَلَاقُ الْبِدَعْتِ اور طلاقیں بدعت یہ ہے اَن يُطَلِّقَهَا سَلَا سَلَا سَمْ بِكَلِمَتِمْ وَاحِدًا کہ خوابن بی بی کو تین طلاقیں دے ایک ہی کلمے سے اَوْ سَلَا سَلَا سَمْ فِي طُحْرِمْ وَاحِدٍ یا تین طلاقیں دے ایک ہی طُحر میں فَإِذَا فَعَلَ دَلِكَ وَقَعَ تَلَاقُ تو جب خوابن ایسا کرے گا طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن وَقَانَ عَاسِيًا لیکن یہ شخص جو ہے گناہگار ہوگا یہ شخص نافرمان ہوگا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کُلُّ تَلَاقِ مُبَاحٌ ہر طلاق مباح ہے امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے تھے ایک ہی طلاق مباح ہے وہ بھی حاجت کی وجہ سے ہے ورنہ وہ بھی مباح نہ ہوتی امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر طلاق مباح ہے کیونکہ شریعت نے خاون کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو معلوم ہے طلاق ایک مشروع چیز ہے اور جو چیز مشروع ہوتی ہے وہ ممنوع نہیں ہو سکتی مشروع چیز ممنوع نہیں ہو سکتی مشروع کا معنی جائز ممنوع کا معنی جائز نہیں ہے تو ایک چیز ایک وقت میں یا مشروع ہوگی یا ممنوع ہوگی تو طلاق تو مشروع ہے سب کے نزدیک خاون کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے طلاق دینے کی لہذا چاہے خاون ایک طلاق دے چاہے دو دے چاہے تین دے یہ سب مشروع ہے خاون طلاق دے سکتا ہے آپ کہتے ہیں ایک طلاق تو مشروع ہے تین غیر مشروع ہیں بھئی کیوں جب طلاق خود فی ذاتی ہی مشروع ہے تو خاون چاہے ایک دے چاہے دو دے چاہے تین دے یہ سب کیا ہیں مشروع ہیں جو چیز مشروع ہو وہ ممنوع نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کُلُّ تَلَاقِ مُبَاحٌ ہر تلاق مباح ہے اس کی اجازت ہے لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُّعٌ اس لیے کیونکہ تلاق جو ہے ایک مشروع تصرف ہے مشروع یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے مباح ہے جو جائز ہے لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُّعٌ اس لیے کیونکہ تلاق جو ہے ایک مشروع تصرف ہے حَتَّى يُسْتَفَادُ بِهِ الْحُکْمُ بھئی یہاں پر بھی یاد رکھئے حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا حَتَّى يُسْتَفَادُ بِهِ الْحُکْمُ یہاں تک کس کے ذریعے اس کا حکم بھی حاصل ہوتا ہے ایک تلاق دے گا تو تلاق واقع ہو جائے گی دو دے گا تو دو واقع ہو جائیں گی تین دے گا تو تین واقع ہو جائیں گی اگر یہ ممنوع ہوتا تو تین دینے سے واقع نہ ہوتی لیکن آپ بھی مانتے ہیں کہ تین تلاقیں دیں گے تو تین واقع ہو جائیں گی توجہ ہے معلوم ہوا یہ ممنوع نہیں اگر یہ ممنوع ہوتی تو پھر اس کا حکم نہیں ہونا چاہیے تھے یعنی واقع نہیں ہونا چاہیے تھے تو تلاق کا دینا اور پھر اس کا حکم بھی آ جاتا ہے کہ تلاق واقع بھی ہو جاتی ہے معلوم ہوا طلاق ایک مشروع تصرف ہے اگر ممنوع ہوتا تو پھر اس کا حکم نہ آتا دینے سے بھی طلاق واقع نہ ہوتی تو کہتے ہیں لئنہو تصرف مشروع اس لئے کیونکہ طلاق جو ہے ایک تصرف مشروع ہے حتی استفاد بھی الحکم یہاں تک کہ اس کے ذریعے طلاق کا حکم بھی حاصل ہو جاتا ہے یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے وَالْمَشْرُعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الْحَذَرَ حاضر بھئی پھر وہی ضعا کے ساتھ آگیا ممانعت بھئی وَالْمَشْرُعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الْحَذَرَ اور مشروع ہونا یہ تو جمع نہیں ہو سکتا ممانعت کے ساتھ ایک چیز مشروع بھی ہو اور ممنوع بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بِخِلَافِ الطلاق فی حالتِ الحیزی یہ امام شافر ہمالا پر ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام شافر رحم اللہ کی طرف سے امام شافر رحم اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ طلاق کیا ہے مشروع ہے حالانکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ حیث کی حالت میں طلاق دینا غیر مشروع ہے آپ بھی کہتے ہیں حیث کی حالت میں عورت کو طلاق دینا غیر مشروع ہے توہر کی حالت میں طلاق دینی چاہیے تو دیکھو ایک چیز مشروع بھی ہے اور ممنوع بھی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اس کا جواب دیتے ہیں امام شافر اللہ کہتے ہیں بھئی وہاں جو حرام ہے حیث کی حالت میں طلاق دینا اپنی ذات کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی وجہ سے عورت پر عدد لمبی ہو جاتی ہے عورت پر عدد لمبی ہو جائے گی کیونکہ جس حیث میں خاون طلاق دے گا اس سے اگلا طہر ہم شمار کرتے ہیں امام شافر اللہ کے نزدیک عدد کس سے شمار ہوتی ہے طہروں سے تو اگلے تین طہر عورت گزارے گی اور عدد پوری ہو جائے گی اور ہمارے نزدیک عدد ہم کس سے شمار کرتے ہیں حیث سے تو ہمارے نزدیک اگلے تین حیث گزارے گی تو عورت کی عدد پوری ہو جائے گی لیکن یہ جو حیث جس کے اندر خاون نے طلاق دی ہے یہ حیث اس کو شوافع بھی شمار نہیں کرتے عدد میں اور احناف بھی اس حیث کو عدد میں شمار نہیں کرتے توجہ ہے بھئی ایک حیث کے اندر خاون نے بیوی کو طلاق دی تو یہ حیث عدد میں شمار نہیں شوافع کے نزدیک بھی شمار نہیں کیونکہ ان کے نزدیک تو عدد طہروں سے شمار ہوتی ہے یہ والا جس حیث میں طلاق دی ہے یہ عدد میں شمار نہیں تو دیکھو عورت پی عدد لمبی ہو گئی اور احناف کے نزدیک میں یہ والا حیث جس کے اندر طلاق دی ہے یہ عیدت کے اندر شمار نہیں بلکہ اگلے تین حیث شمار ہوں گے عیدت تین حیث ہوئے یا ساڑھے تین حیث ہو گئے ساڑھے تین حیث ہو گئے دیکھا عیدت عورت پر لمبی ہو گئی تو امام شافی رحملہ کی بات چل رہی ہے ان پر اعتراض ہوا تھا کہ آپ نے کہا ایک چیز مشروع ہو وہ ممنوع نہیں ہو سکتی لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ حیث کی حالت میں طلاق دینا ممنوع ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں امام شافی رحملہ کہ بھئی یہاں طلاق اپنی ذات کی وجہ سے منع نہیں کیا گیا طلاق سے بلکہ عورت پر عدت لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے طلاق یہاں اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہی ہے البتہ عدت کے لمبا ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے یعنی غیر کی وجہ سے ممانعتہ اور حرمتہ رہی ہے خود اپنی طلاق کی ذات کی وجہ سے یہاں کوئی حرمت نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف تلاق فی حالت الحیض بخلاف تلاق دینے حالت حیض میں لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطْوِيلُ الْعِدَّتِ عَلَيْهَا لَتْتَلَاقُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس عورت پر عدت کو لمبا کرنا ہے لَتْتَلَاقُ نَاكَ تَلَاقُ تلاق یہاں حرام نہیں ہے بلکہ عدت کا لمبا کرنا حرام ہے اس کی وجہ سے تلاق سے ممانعت ہوگی بھئی نیز اسی طرح امام شافر رحم اللہ پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی جس طور میں خاون صحبت کر لے اس میں تلاق دینا ممنوع ہے اس میں تلاق دینا ممنوع ہے تو دیکھو تلاق مشروع ہے لیکن آپ بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ممنوع ہے تو مشروع بھی ہے اور ممنوع بھی ہے تو اس کا بھی جواب وہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ جس طور میں صحبت خاون نے کر لی ہے اس طور کے اندر تلاق دینے سے اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت پر عدت مشتبہ ہو جائے گی عورت پر عدت مشتبہ ہو جائے گی کیونکہ خاون نے صحبت کی ہے تو اگر یہ حاملہ ہو چکی ہے تو عدت کیا ہوگی وضع حمل حاملہ کی عدت کیا ہوتی ہے وضع حمل جب وہ بچے کو جنم دے گی تب اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت شوافع کے نزدیک توہروں کے ساتھ شمار ہوگی اور احناف کے نزدیک حیزوں کے ساتھ شمار ہوگی تو جب خاون بیوی سے صحبت کر لے گا تو اب عورت پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں میں خاملہ ہوں کہ خاملہ نہیں ہوں میرے ساتھ تو خامل صحبت کر چکا ہے اگر میں خاملہ ہوں تو میری عدت کیا وضع حمل اور اگر میں خاملہ نہیں ہوں تو میری عدت کیا توہر سوافع کے نزدیک اور حیض احناف کے نزدیک تو وہ توہر جس کے اندر خوابن صحبت کر لے اس میں طلاق دینا اس لیے معنی ہے کہ عورت پر عدت مشتبہ ہو جائے گی عورت پر عدت مشتبہ ہو جائے گی اگرچہ آگے چل کے پھر جب اس کو حیض وغیر آئے گا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں حاملہ نہیں لیکن اس وقت تو جب طلاق دے رہا ہے عورت پر کیا کر رہا ہے عدت کو مشتبہ کر رہا ہے توجہ ہے لہذا اس لیے اس اشتبہ کی وجہ سے اس طہر کے اندر طلاق دینا منع ہے خود طلاق کی اپنی ذات کی وجہ سے منع نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی الطلاق ہوا الحذر لما فیہ من قطع النکاح اللذی تعلقت به المصالح الدینیت والدنیویہ اب ہماری دلیل آگئی ادھر دیکھئے ہمارے نزدیک طلاق کے اندر اصل ممانعت ہی ہے طلاق کے اندر اصل ممانعت ہی ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح ایسی چیز تھی جس کے دنیاوی فائدے بھی تھے اور اخروی فائدے بھی تھے اخروی فائدہ یہ کہ نکاح کی وجہ سے انسان زینہ سے محفوظ ہو گیا گناہوں سے بچ گیا بھئی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ گھر آباد ہوگا گھر کا نظام چلائیں گے اولاد حاصل ہوگی اولاد کی تربیت کریں گے وغیرہ اور نیز شہوت پوری ہوگی تو کتنی ہی دنیاوی مسلحتیں ہیں نکاح کے اندر تو لہذا جب طلاق دے گا تو یہ نکاح جس کی دنیاوی مسلحتیں بھی ہیں اور اخروی مسلحتیں بھی ہیں یہ نکاح ٹوٹ جائے گا لہذا اس لئے طلاق میں اصل یہ ہے کہ وہ ممنوع ہے تو طلاق کے اندر اصل ممانعت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جو دینی اور دنیاوی مسلحتیں ہیں وہ اب حاصل نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل جو ہے طلاق کے اندر وہ ممانعت ہے لما فیہی من قطع نکاح اللذی تعلقت بھی المصالح الدینیت والدنیاویہ لما فیہی اس وجہ سے کہ اس طلاق کے اندر وہ چیز ہے من قطع نکاح یعنی اس نکاح کو توڑنا اللذی تعلقت بھی جس کے ساتھ متعلق ہیں المصالح الدینیت والدنیاویہ دینی اور دنیاوی مسلحتیں بھئی وہ نکاح جس کے ساتھ دینی اور دنیاوی مسلحتیں متعلق ہیں اس کا توڑنا ہے اس طلاق کے ذریعے تو لہذا طلاق میں اصل ممانعت ہی ہے لیکن لیکن طلاق کا مباحہ ہونا اور اس کی اجازت ہونا وہ چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے ہے کہ بعض وقت انسان بیوی سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ ہر حال میں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاجت کی وجہ سے طلاق کی اجازت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اور یہ حاجت جو ہوتی ہے چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے اور کوئی حاجت نہیں ہے تین طلاقوں کے جمع کرنے کی حاجت تو جب طہر میں ایک طلاق دے دے گا تو حاجت کیا ہوئی پوری ہو گئی حاجت پوری ہو گئی یہی عورت عیدت گزارے گی اور عیدت گزار کے بائنہ ہو جائے گی پھر جہاں مرضی نکاح کرے تو لہذا حاجت تو ایک طلاق سے پوری ہو رہی تھی لہذا تین اکٹھی طلاقیں دینے کی کوئی حاجت نہیں ایک ہی لفظیں دیتا ہے یا تین الگ ارگ لفظوں سے ان کو جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں تو معلومت طلاق کی اجازت شریعت نے دیا حاجت اور ضرورت کی وجہ سے اور جو چیز ضرورتاں ثابت ہو وہ ضرورت کے بقدر ہی ثابت ہوتی ہے جس چیز کی اجازت شریعت نے ضرورت کی وجہ سے دی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگی اور ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے لہذا ایک ہی طور میں تین طلاقیں دینا جائز نہیں ہوگا دیکھا ہو جائیں گی البتہ گناہگار ہوگا بھئی یہ معنی ہے وَلَا حَاجَتَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ السَّلَاسِ اور کوئی حاجت نہیں ہے تین طلاقوں کے جمع کرنے کی وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ عَلَى الْأَطَحَارِ ثَابِتَةٌ نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ اے احناف آپ نے کہا طلاق کے اندر اصل ممانعت ہے اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے یہی باتیں تو امام مالک رحمہ اللہ بھی فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا صرف ایک سے ضرورت پوری ہو گئی لہذا باقی دو اور تین دینے کی کوئی حاجت نہیں لیکن وہاں آپ کہتے تھے کہ نہیں ہر طہر میں ایک ایک طلاق دیتا چلا جائے دے سکتا ہے یہ بھی سنت طریقہ ہے توجہ ہے اور یہاں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حاجت کس سے پوری ہو گئی ایک سے پوری ہو گئی لہذا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں کٹھی نہیں دے سکتا دے گا تو گناہگار ہوگا طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن یہ آدمی گناہگار ہوگا اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے تو اس کا جواب اب صاحبِ ہدایہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کہا ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے سکتا ہے دو یا تین نہیں دے سکتا کیونکہ ایک سے حاجت پوری ہو گئی باقی الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دینے کی حاجت ہو سکتی ہے کس طرح دلیلِ حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے کس کی طرف دلیلِ حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے جو ہم نے بیان کر دی دلیلِ حاجت کیا دلیلِ حاجت بھئی حاجت تو ایک عمر باطنی ہے ہاں اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ واقعی یہ چھٹکارہ پانے کا محتاج ہے یا محتاج نہیں یہ تو ایک عمر باطنی ہے یہ تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا ایک جھگڑا ہے یا دو جھگڑیں یا دو چار جھگڑیں ہیں تو اس سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ چھٹکارہ پانے کا محتاج ہے بھئی توجہ ہے میاں بیوی میں تو جھگڑا ہو ہی جاتا ہے تو ہر جگڑے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص اب اس عورت سے چھٹکارے کا محتاج ہے یہ شخص اس عورت سے چھٹکارے کا محتاج ہے بلکہ وہ دلیلِ حاجت دیکھنا پڑے گی اور وہ کیا کہ طہر کا زمانہ آیا اور ایسا طہر کا زمانہ ہے جس میں خاون نے بھی صحبت نہیں کی اور یہ جو طہر کا زمانہ ہوتا ہے اس کے اندر تو خاون کی بیوی میں رغبت بڑھ جاتی ہے یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اور رغبت کا نیا زمانہ ہونے کے باوجود خاون اقدام على طلاق کر رہا ہے طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے تو یہ دلیلِ حاجت آگئی معلوم ہوا اس کو حاجت ہے رغبت کے زمانے کے باوجود اس کا طلاق پر پیش قدمی کرنا معلوم ہوا اس کو حاجت ہے لہذا یہ طلاق دے سکتا ہے پھر اگلا طہر آئے گا یہ پھر رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی خاون جو ہے طلاق پر اقدام کر رہا ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہوا اس کو طلاق کی حاجت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہیہ فی المفرقی علی الاطہاری ثابتتن اور یہ جو حاجت ہے فی المفرقی وہ طلاقیں جن کو جدہ جدہ کر دیا گیا ہے علی الاطہاری طہروں پر ثابتتن ان میں ثابت ہے بات کیا چل رہی تھی کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق سے حاجت پوری ہو گئی لہذا دو یا تین نہیں دے سکتا جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدرے ضرورت ہوگی اور ایک سے چھٹکارہ ہو رہا ہے تو دو یا تین کی اجازت نہیں ہوگی ایک طہر میں لیکن وہ طلاقیں جو طہروں کے اندر جدہ جدہ ہیں ایک طہر میں ایک ہے دوسرے میں دوسری ہے تیسرے میں تیسری ہے وہ جو مفرق طلاقیں ہیں جدہ جدہ طلاقیں ہیں طہروں کے اندر ان کے اندر حاجت ثابت ہے ہم بتلا چکے ہیں ان میں کیسے حاجت ثابت ہے کہتے ہیں دلیل حاجت کی طرف نظر کریں ہم نے کیا کہا تھا حاجت کا تو پتہ نہیں چل سکتا دلیل حاجت کو دیکھیں گے اور دلیل حاجت سب میں موجود ہے رغبت کے زمانے کے باوجود وہ کس پر اقدام کر رہا ہے طلاق پر معلوم ہے اس کو حاجت ہے پتہ چل گیا جب حاجت ہے تو طلاق اس کے لئے کیا ہو گئی مباح ہو گئی یہ طلاق دے سکتا ہے اگلے طہر میں پھر اسی طرح ہے پھر دے سکتا ہے اگلے طہر میں پھر اسی طرح ہے تو تیسری بھی دے سکتا ہے تو وہاں حاجت ہے لیکن ایک طہر میں ایک سے زیادہ کی حاجت نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ عَلَى الْأَطَحَارِ سَابِتَتُن اور یہ حاجت جو ہے ان طلاقوں میں جو مفرق ہیں جن کو جدہ جدہ کیا گیا ہے عَلَى الْأَطَحَارِ طہروں پر یعنی ہر طہر میں ایک ایک طلاق ہے تو یہ جو طہروں پر تین طلاقوں کو الگ الگ کیا گیا ہے ان میں یہ جو حاجت ہے ثابتتن یہ حاجت ثابت ہے نَظَرًا إِلَى دَلِيلِهَا دلیلِ حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے کس کی طرف؟ دلیلِ حاجت تو موجود ہے رغبت کے زمانے کے باوجود وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہے اس کو حاجت ہے وَالْحَاجَتُ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ فَأَمْكَنَ تَصْوِيرُ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا وَالْحَاجَتُ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ اور حاجت اپنی ذات کے اعتبار سے باقی ہے فَأَمْكَنَ تَصْوِيرُ الدَّلِيلِ عَلَيْهَا تو لہذا ممکن ہے دلیل کی صورت بنانا عَلَيْهَا اس حاجت پر یہ پھر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کہا کہ بعد اپنا انسان کو چھٹکارے اور خلاصی کی حاجت ہوتی ہے تو اس حاجت کی وجہ سے خاون کے لیے طلاق دینا مباح ہوگا اور جائز ہوگا تو یہ حاجت تو ایک ہی طلاق سے پوری ہو جاتی ہے وہ تین بھی دے گا تو جدائی آ جائے گی اور ایک دے گا تو بھی جب عورت عدد گزارے گی تو جدائی آ جائے گی تو نکاح تو ٹوٹ جائے گا حاجت تو ختم ہو گئی تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایک طلاق دینے کے باوجود بھی حاجت اپنی ذات کے اعتبار سے باقی ہو یہ ممکن ہے ایک طلاق نے کیا کام کرنا ہے عدد کے بعد نکاح کو توڑ دینا ہے لیکن اس کے باوجود فی نفسیہ حاجت باقی ہو یہ ممکن ہے پھر بھی انسان کو ضرورت ہو دوسری اور تیسری دینے کی بھئی وہ کیسے ممکن ہے ایک نے بھی نکاح توڑنا ہے اور تین نے بھی نکاح توڑنا ہے تو پھر کیسے حاجت باقی ہے جب ایک سے ضرورت پوری ہو رہی ہے آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں دوسری اور تیسری دے سکتا ہے اے تیرا سمجھ میں آرہا ہے تو جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی ایک طلاق دینے کے بعد بھی حاجت باقی ہو سکتی ہے حاجت باقی کس طرح کہ بھئی یہ عورت اتنی بد اخلاق اتنی بد زبان ہے کہ خاون چاہتا ہے کہ میں اس سے ایسی جان چھوڑاؤں کہ دوبارہ نکاح کی کوئی صورت ہی نہ رہے اگر میں نے صرف ایک طلاق دے کر جان چھوڑا لی تو ہو سکتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد میری اس کی طرف رغبت شروع ہو جائے گی اور میں پھر کہیں دوبارہ اسے نکاح نہ کر لوں حالانکہ یہ عورت تو ایسی ہے اس کے ساتھ تو تھوڑا وقت گزارنا بھی مشکل ہے تو لہذا خاون ابھی بھی محتاج ہے کہ وہ تین طلاقیں دے کر پورے طور پر اپنے آپ کو اس عورت سے جدہ کر دے تاکہ پھر کبھی اس کی طرف ذہن متوجہ ہی نہ ہو کیونکہ پھر وہاں نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی جب تین طلاقیں دے دے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا ایک طلاق سے نکاح تو ٹوٹ جائے گا لیکن پھر بھی عدد کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش تو موجود رہے گی اور خاون تو کیا چاہتا ہے کہ دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہ رہے میں اس عورت سے اتنا تنگ ہوں کہ دوبارہ میں اس سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا کسی صورت میں بھی تو لہذا وہ تین کے لئے جان چھڑانا چاہتا ہے تاکہ میرا ذہن دوبارہ اس کی طرح متوجہ ہی نہ ہو بھئی تو فی نفسیہ ایک طلاق دینے کے بعد بھی حاجت باقی ہے یا نہیں حاجت اب بھی باقی ہے بھئی یہ معنی ہے والحاجت فی نفسیہ باقیتن اور حاجت جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ابھی بھی باقی ہے ایک طلاق دے دی ہے لیکن حاجت ابھی بھی باقی ہے کہ پورے طور پر وہ جان چھڑانا چاہتا ہے فَأَمْكَنَا تَصْوِيرُ دلیلی علیہ لہذا ممکن ہے اس پر دلیل کی صورت بنانا علیہ اس حاجت پر لہذا اس حاجت پر دلیل کی صورت بنانا ممکن ہے جو صورت ہم نے بیان کر دی بھئی وَالْمَشْرُوعِيَّتُ فِي ذَاتِهِ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ اِزَالَةُ الرِّقِّ لَا تُنَّا فِي الْحَذَرَى لِمَعْنَمْ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا دَكَرْنَاهُ امام شافی رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں پیچھے امام شافی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا وَالْمَشْرُوعِيَّتُ لَا تُجَامِعُ الْحَذَرَى مشروعیت جو ہے وہ ممنوعیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جو چیز مشروع ہے وہ ممنوع نہیں اور جو ممنوع ہے وہ مشروع نہیں تو جب طلاق مشروع ہے تو آپ اس کو ممنوع قرار نہیں دے سکتے بھئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمَشْرُوعِيَّتُ فِي ذَاتِهِ مِنْحَيْسُ إِنَّهُ إِزَالَةُ الرِّقِّ لَا تُنَا فِي الْحَذَرَى اور مشروعیت فی ذاتِهِ اور طلاق کا مشروع ہونا فی ذاتِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے مِنْحَيْسُ إِنَّهُ إِزَالَةُ الرِّقِّ اس حیثیت سے کہ یہ ازالہ رقیت ہے لَا تُنَا فِي الْحَذَرَى یہ ممانعت کے منافی نہیں لِمَعْنَنْ فِي غَيْرِهِ معنہ کا یہاں ترجمہ کر لیں علت اور سبب کے لِمَعْنَنْ فِي غَيْرِهِ ایک ایسی علت کی وجہ سے جو اس کے غیر میں پائی جائے ہم کہتے ہیں امام شافر عملہ کیا فرماتے تھے جو چیز مشروع ہو ممنوع نہیں ہو سکتی مشروعیت ممنوعیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہم کہتے ہیں نہیں مشروعیت ممنوعیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور غیر کے اعتبار سے غیرِ مشروع ہو ممنوع ہو یہ ہو سکتا ہے ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو لیکن غیر کے اعتبار سے ممنوع ہو یہ ہو سکتا ہے جیسے پیچھے امام شافر عملہ نے بھی بتلایا تھا کہ خیز کے اندر طلاق دینا کیوں ممنوع ہے تطویلِ عدد کی ورہا سے کہ عورت پر عدد لمبی ہو جائے گی تو دیکھا وہاں پر بھی طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع تھی لیکن تطویلِ عدد کے اعتبار سے طلاق غیرِ مشروع تھی تو دیکھا مشروعیت کے ساتھ ممنوعیت جمع ہو گئی ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو لیکن غیر کی ورہا سے ممنوع ہو اسی طرح وہ طہر جس کے اندر خوابن صحبت کر لیتا ہے اس کے اندر بھی امام شافر عملہ کے نزدیک ایک طلاق غیرِ مشروع ہے توجہ ہے ایک طہر اس میں خوابن نے صحبت کر لی ہے تو امام شافر عملہ بھی فرماتے ہیں اس طہر میں طلاق ممنوع ہے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا طلاق مشروع ہے تو یہ ممنوع کیسے ہو گئی تو اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے لیکن چونکہ اس طہر میں بیوی سے صحبت کر لی ہے تو طلاق دے گا تو بیوی پر عدد مشتبع ہو جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں عدد کس سے شمار کروں ہے سے شمار کروں یا اگر میں حاملہ ہو چکی ہوں تو حمل سے شمار کروں توجہ ہے تو جس طہر میں صحبت کر لے اس کے اندر طلاق دے گا تو عورت پر عدد مشتبع ہو جائے گی تو معلوم ہوا وہاں پر بھی طلاق اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن عدد کے مشتبع ہونے کی وجہ سے غیر مشروع ہے تو امام شافر احمد اللہ کیا فرماتے تھے جو چیز مشروع ہو ممنوع نہیں ہو سکتی تو ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہو لیکن غیر کی وجہ سے ممنوع ہو یہ ہو سکتا ہے اور یاد رکھو یہ جو طلاق ہے نا اس میں ازالہ رقیت ہے رق غلامی کو کہتے ہیں رقون کسے کہتے ہیں غلامی کو یاد رکھو یہ جو نکاح ہے اس میں بھی عورت کے لیے رقیت والا معنی ہے عورت غلام تو نہیں بنتی لیکن کچھ نہ کچھ غلامی کا اثر آ جاتا ہے خاوند کی پابند ہو جاتی ہے یہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی بھئی توجہ ہے تو اس میں غلامی تو نہیں لیکن غلامی کا کچھ اثر ضرور آ جاتا ہے تو لہٰذا طلاق یہ اس غلامی کو دور کرنا ہے خاوند طلاق دے گا تو عورت سے غلامی ختم ہو جائے گی تو لہٰذا طلاق کے اندر ازالہ رقیت ہے غلامی کا ختم کرنا ہے یعنی غلامی کے اثر کو ختم کرنا ہے تو بئی اعتبار طلاق مشروع ہے جائز ہے کسی ذات سے بھی غلامی کو ختم کرنا جائز ہے مباحہ ہے مشروع ہے غلام کو ازاد کرنا کیا ہے مشروع ہے بلکہ بڑے عجر و ثواب کا باعث ہے تو لہٰذا ازالہ رقیت جو ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے طلاق مشروع ہے لیکن کسی غیر کی طرف نظر کرتے ہوئے کسی غیر کی وجہ سے پھر بھی طلاق ممنوع ہو سکتی ہے تو یہ معنی ہے وَالْمَشْرُعِيَّتُ فِي ذَاتِهِ اور طلاق کا مشروع ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ اِزَالَةُ الرِّقِ اپنی ذات کے اعتبار سے اس حیثیت سے کہ طلاق تو کس چیز کا نام ہے اِزَالَعِ رِقِيَّتِ کا نام ہے غلامی ختم کرنے کا نام ہے توجہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے طلاق کس چیز کا نام ہے اِزَالَعِ رِقِيَّتِ کا نام ہے اس لئے یہ مشروع ہے لیکن کسی غیر کی وجہ سے یہ پھر بھی ممنوع ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں وَالْمَشْرُعِيَّتُ فِي ذَاتِهِ اور طلاق کا مشروع ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ اِزَالَةُ الرِّقِ اس حیثیت سے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے غلامی کو دور کرنا ہے لَا تُنَا فِي الْحَذْرَةِ یہ مشروعیت جو ہے یہ منافی نہیں ہے الْحَذْرَةُ مُمَانَعَتْكِ لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ کسی ایسے سبب کی وجہ سے فِي غیرِهِ جو اس کے غیر میں پایا جا رہا ہے طلاق تو اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے کیونکہ یہ ازالہ رقیت ہے لیکن غیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ معنی ہے کہ طلاقہ مشروع ہونا لَا تُنَا فِي الْحَذْرَةِ یہ ممانعت کے ممنافی نہیں کہ مشروعیت بھی ہو اور ساتھ کیا ہو ممانعت بھی آ جائے لِمَعْنًا فِي غَيْرِهِ ایک ایسے سبب کی وجہ سے فِي غَيْرِهِ جو اس طلاق کے علاوہ میں پایا جا رہا ہے وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا هُو اور وہ جو سبب ہے وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا وہ کیا ہے وہ سبب ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ طلاق دے گا تو نکاح ٹوٹے گا اور نکاح کی جو دنیاوی اور اخروی مسلحتیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو طلاق ہی ذاتی ہی مشروع ہے لیکن وہ دنیاوی اور اخروی مسلحتوں کے ختم ہونے کے اعتبار سے یہ ممنوع ہے بھئی اور اسی طرح دو طلاقوں کو واقع کرنا ایک ہی طہر کے اندر یہ بھی بدعت ہے اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کہ حاجت ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے ایک طہر میں لہذا دو یا تین کی ضرورت نہیں تو یہ معنی ہے اور اسی طرح دو طلاقوں کا واقع کرنا ایک ہی طہر میں یہ بھی بدعت ہے اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا وقت طلافت الروایت فی الواحدت البائینتی اچھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر طلاق بائین دے دیتا ہے کوئی شخص اپنی بی بی کو طلاق بائین تو بقول اظہر یہ بھی بدعت ہے بقول جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا طلاق بائین بقول اظہر بدعت ہے تو اب اس کو بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں وقت طلافت الروایت فی الواحدت البائینتی اور ایک طلاق بائینہ جو ہے اس کے اندر روایات مختلف ہیں قَالَ فِي الْأَصْلِ اصحر سے مراد ہے مبسوت بھئی قَالَ فِي الْأَصْلِ امام محمد رحمہ اللہ اپنی کتاب مبسوت میں فرماتے ہیں اِنَّهُ أَخْطَأَ السُنَّتَ کہ طلاق بائین دینے والے نے سنت سے خطا کی ہے اس نے سنت طریقے سے خطا کی ہے یہ سنت سے چوک گیا ہے لِأَنَّهُ لَا حَاجَتَ اِلَا اِسْبَاطِ سِفَتٍ زَائِدَتٍ فِي الْخَلَاسِ اس لیے کہ کوئی حاجت نہیں ہے اِلَا اِسْبَاطِ سِفَتٍ زَائِدَتٍ کہ اس کو زائد صفت ثابت کی جائے فِي الْخَلَاسِ چھٹکارے میں طلاق میں تو اصل ممانعت ہے چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے طلاق جائز ہو جاتی ہے تو جب یہ طلاق رجعی کے ذریعے یہ حاجت پوری ہو رہی ہے تو پھر ایک وصف زائد یعنی طلاق بائین دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے لہذا یہ بھی بیتات ہے تو اسے کہا اِنَّهُ أَخْطَأَ السُنَّتَ اس نے سنت سے خطا کی ہے لِأَنَّهُ لَا حَاجَتَ اِلَا اِسْبَاطِ سِفَتٍ زائدتٍ فِي الْخَلَاسِ اس لیے کیونکہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ چھٹکارے میں کسی زائد صفت کو ثابت کیا جائے وَهِي الْبَيْنُونَتُ اور وہ کونسی صفت ہے بینونت یعنی جدائی والی صفت ایک تو ویسے کہتا خاون بیوی کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لیکن ساتھ وہ کیا ملا رہا ہے بائین کہ میں تمہیں طلاق بائین دیتا ہوں تو یہ بینونت اور یہ جدائی والی صفت اس نے طلاق کیلئے بڑھا دی اس کے کوئی حاجت نہیں تھی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا حَاجَتَ إِلَا إِسْبَاتِ صفتٍ زائدتٍ فِي الْخَلَاسِ اس لیے کیونکہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ چھٹکارے میں زائد صفت کو ثابت کیا جائے وَهِي الْبَيْنُونَتُ اور وہ زائد صفت بینونت یعنی جدائی ہے وَفِي رِوَایتِ زیاداتِ اور زیادات کی روایت میں ہے کہ اَنَّهُ لَا يُقْرَهُ لِلْحَاجَتِ إِلَا الْخَلَاسِ نَاجِزًا کہ یہ بھی مکروح نہیں ہے لِلْحَاجَتِ إِلَا الْخَلَاسِ چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے نَاجِزًا ناجز کا مام ہے مکمل یعنی فوری بھئی طلاق رجعی دے گا اس میں تو رجع ہو سکتا ہے عدد کے بعد جب عدد پوری ہو جائے گی اب عورت بائنہ ہو گئی اتنی کا پورے طور پر ٹوٹ گیا لیکن کوئی شخص فوری چھٹکارہ چاہتا ہے فوری چھٹکارہ چاہتا ہے کہ میں پھر رجوع بھی نہ کروں تاکہ اس کی طرف تو وہ طلاق بائن کا محتاج ہوا تو لہذا طلاق بائن کی بھی اجازت ہوگی تو کہتے ہیں وہ فی روایتی زیاداتی اور زیادات کی روایت میں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی زاہرے روایت کتنی کتابیں ہیں چھے امام محمد رحملہ کے چھے کتابیں ہیں جن کو زاہرے روایت کہتے ہیں مبسوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیرے صغیر اور سیرے کبیر تو دیکھو اسی میں مبسوط کے اندر آیا طلاق بائن دینا یہ کیا ہے اس نے سنت میں غلطی کی ہے سنت میں خطا کی ہے اور زیادات میں کیا آیا تو کہتے ہیں وفی روایتی زیاداتی اور زیادات کی روایت میں ہے انہو لا یکرہو کیا یہ طلاق بائن بھی مکروح نہیں ہے لِلْحَاجَتِ إِلَى الْخَلَاصِ نَاجِزَان بَوَجَهْ مُکَمَّل چھٹکارے کی حاجت کی وجہ سے کہ کوئی شخص مکمل یا فوری چھٹکارا چاہتا ہے آگے دیکھئے وَسُنَّتُ فِي الْتَلَاقِ مِنْ وَجْهَائِنِ اور سنت جو ہے طلاق میں وہ دو اعتبار سے ہے سنت فی الوقت وَسُنَّتُ فِي الْعَدَدِ ایک تو وقت کے اندر سنت وَسُنَّتُ فِي الْعَدَدِ اور دوسری عدد کے اندر سنت وقت کے اندر کیا سنت ہے کب طلاق دینی چاہیے طہر کے اندر اور کونسا طہر جس میں صحبتنہ کی ہو اور عدد کے اندر بھی ایک سنت ہے کیا کتنی طلاقیں ایک وقت میں دے ایک ہی دے یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَسُنَّتُ فِي الْتَلَاقِ مِنْ وَجْهَائِنِ اور سنت جو ہے طلاق میں دو اعتبار سے ہے سنتٌ فِي الْوَقْتِ ایک سنت فِي الْوَقْتِ ہے وَسُنَّتُ فِي الْعَدَدِ اور ایک عدد میں سنت ہے فَسُنَّتُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِی فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا سنت فِي الْعَدَد یعنی سنت فی الْعَدَد کیا ہے ایک طلاق کہتے ہیں اس میں مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں مدخول بیہا یعنی جس سے خاون صحبت کر چکا ہے اس کو بھی سنت طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک طہر میں ایک ہی طلاق دے اور غیر مدخول بیہا جس سے خاون نے بھی صحبت نہیں کی اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں بھی سنت فی العدد کیا ہے ایک ہی طلاق دے وہ ایک ہی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی اور اس پر عدد بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں فَسُنَّتُ فِي الْعَدَدِ تو عدد کے اندر جو سنت ہے يَسْتَوِ فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا اس کے اندر مدخول بِهَا اور غیر مدخول بِهَا دونوں عورتیں برابر ہیں وَقَدْ زَكَرْنَا هَا اور تحقیق ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ ایک توہر میں ایک ہی طلاق دے بھئی وَسُنَّتُ فِي الْوَقْدِ يَسْتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاسَتَان اور سنت فی الوقت سنت فی الوقت کیا ہے کس وقت طلاق دینا سنت ہے توہر کے اندر کس میں ہے توہر کے اندر کہتے ہیں وَسُنَّتُ فِي الْوَقْدِ اور وقت کے اندر جو سنت ہے يَسْتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاسَتَان یہ مدخول بِهَا کے بارے میں ہی ثابت ہے خاص طور پر وہ جو غیر مدخول بِهَا ہے جس سے خاون نے بھی صحبت نہیں کی میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو توہر میں بھی طلاق دے سکتا ہے اس کو حیز میں بھی طلاق دے سکتا ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ سنت فی الوقت یہ صرف مدخول بیہا کے حق میں ہے جس سے خاون صحبت کر چکا ہے اسے توہر میں طلاق دے اور وہ توہر بھی ایسا ہو جس میں صحبت اس کے ساتھ نہ کی ہو تو کہتے ہیں اور سنت فی الوقت جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے خاص طور پر مدخول بیہا کے حق میں اور وہ یہ کہ خاون طلاق دے اس مدخول بیہا کو جس میں اس نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہو اس لئے کیوں کہ وہ چیز جس کی رعائت رکھی جائے گی دلیل الحاجتی وہ دلیل حاجت ہے وہوالاقدام علالطلاق فی زمان تجدد الرغبتی اور وہ پیش قدمی کرنا ہے طلاق پر رغبت کے نئے ہونے کے زمانے میں اور وہ زمانہ کون سا ہے کہتے ہیں وہوالطہر الخالی عن الجماعی وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو پھر دیکھئے اس کو کہتے ہیں لئن المراعہ دلیل الحاجتی اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کی رعائت رکھی جائے گی وہ دلیل حاجت ہے بھئی دیکھئے بات چل رہی ہے سنت فی الوقت طلاق کے اندر ایک سنت فی الوقت ہے ایک سنت فی العدد ہے سنت فی العدد کیا ہے ایک ہی طلاق دے دے اور اس میں مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں یعنی دونوں کو ایک ہی طلاق دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور جبکہ سنت فی الوقت جو ہے صرف مدخول بیہا کے حق میں ثابت ہے اور وہ بھی کس وجہ سے دلیل حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہوگی خاون کو لیکن کس وجہ سے حاجت کہ وہ چھٹکارے کا محتاج ہے اور چھٹکارے کا محتاج وہ کب ہوگا کب ہم کہیں گے کہ اس کو حاجت ہے حاجت اس کے لئے کب ہوگی دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے دلیل حاجت جب پائی جائے گی تو ہم کہیں گے اس کے لئے حاجت ہے تو وہ طور جس میں صحبت نہیں کی وہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اور رغبت کے نیا ہونے کے زمانے کے باوجود خاون جو ہے طلاق پر پیش قدمی کر رہا ہے طلاق دینا چاہ رہا ہے معلوم ہوا اس کو کیا ہے طلاق کی حاجت ہے اور یہ صرف کس کے حق میں ہوگا مدخول بیہا کے حق میں توجہ ہے آپ کو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ غیرِ مدخول بیہا کو جب مزید طلاق دے دے توہر میں دے دے چاہے حیز میں امامِ زفر کہیں گے نہیں غیرِ مدخول بیہا کو بی طلاق دینی پڑے گی کس میں کیوں کہتے ہیں بھئی کیونکہ طلاق یہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے اور اگر حیز میں طلاق دے گا تو حیز میں تو انسان کو طبعاً عورت سے نفرت ہوتی ہے یعنی صحبت کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا اور نیز وہ طہر جس میں خواہن صحبت کر لے وہاں بھی خواہن کی خواہش پوری ہو گئی یہ حیز میں یا ایسا طہر جس میں خواہن صحبت کر چکا ہے یہاں شریعت نے طلاق کی اجازت نہیں دی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عارضی جو نفرت ہے اس کی برہ سے طلاق دے رہا ہو حقیقتاً اس کو طلاق کی حاجت نہیں ویسے عارضی نفرت کی برہ سے طلاق دے رہا ہو تو شریعت نے اس لیے منع کیا ہے لیکن جب ایسا طہر ہے جس میں خواہن نے بھی صحبت نہیں کی اور یہ تو رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے پھر بھی خواہن طلاق دینا چاہ رہا ہے معلومہ خواہن کو حاجت ہے لہذا اس کے لیے طلاق دینا مباح ہو جائے گا توجہ ہے تو میں بات کر رہا تھا وہ عورت جس کے ساتھ خواہن نے بھی صحبت نہیں کی اس کو ہمارے نزدیک طہر میں بھی طلاق دے سکتا ہے خواہن اور حیز میں بھی جس کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی امام زفر فرماتے ہیں نہیں اس کو بھی طہر میں ہی طلاق دینا پڑے گی حیز میں نہیں دے سکتا کیونکہ حیز تو نفرت کا زمانہ ہے حیز تو نفرت کا زمانہ ہے تو ہو سکتا ہے اس عارضی نفرت کی ورہ سے طلاق دے رہا ہو تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ نہیں بھئی یہ عورت وہ ہے جس کے ساتھ خواہن نے ابھی صحبت ہی نہیں کی جس کے ساتھ جب خواہن نے اس کے ساتھ ابھی صحبت ہی نہیں کی تو اس کے اندر جو خواہن کی رغبت ہے وہ بڑی کامل رغبت ہے وہ حیز کا زمانہ آنے سے بھی وہ رغبت ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ابھی تک اس سورہ سے صحبت ہی نہیں کی نئی بیوی ہے بھئی یہ کیا ہے جب نئی بیوی ہے اس سے ابھی تک اس کو اپنا مقصود ہی نہیں حاصل ہوا اس نے ابھی تک اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں کی تو لہذا اس کے ساتھ تو رغبت بڑی کامل ہے یہ حیز وغیرہ کی وجہ سے بھی کامہ نہیں ہوگی بھئی لہذا اس لئے غیر مدخول بھی ہا کے اندر چونکہ یہ رغبت بڑی کامل ہے لہذا وہ چاہے توہر میں طلاق دے چاہے حیز میں دے ہر وقت رغبت موجود ہے لیکن پھر بھی یہ طلاق دینا چاہ رہا ہے مانوہ اس کو طلاق کی حاجت ہے دے سکتا ہے لیکن وہ عورت جس کے ساتھ صحبت کر چکا ہے اس کے ساتھ اس سے تو خواہن نے اپنا مقصود حاصل کر دیا وہ تو صحبت کر چکا ہے اس کے ساتھ لہذا اب اس کو حیز کے اندر بھی طلاق نہیں دے سکتا اور وہ توہر جس میں صحبت کر لیا اس میں بھی طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ یہ عارضی نفرت کا زمانہ ہے بھئی لیکن جب ایسے توہر میں طلاق دے رہا ہے جس میں صحبت نہیں کی معلوم ہوئی اس کو واقعی طلاق کی حاجت ہے یہ واقعی صورت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئن المراعہ دلیل الحاجتی اور اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کی رعایت رکھی جائے گی دلیل الحاجتی وہ حاجت کی دلیل ہے اور وہ حاجت کی دلیل کیا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں وہوالاقدام علا التلاقی فی زمان تجدد رغبتی اور وہ طلاق پر پیش قدمی کرنا ہے اس زمانے کے اندر جو کہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ ہے وہوالطہر الخال عن الجمع اور وہ رغبت کے نیا ہونے کا زمانہ وہ طہر ہے الخال عن الجمع جو صحبت اور جمع سے خالی ہے اما زمان الحیزی باقی حیث کا جو زمانہ ہے فزمان نفرتی وہ نفرت کا زمانہ ہے کس کا نفرت کیا معنی نفرت میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ معنی نہیں کہ عورت سے نفرت ہو گئی ہے معنی یہ ہے کہ اس وقت صحبت کے اعتبار سے ذہن اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ شرعن بھی ہے اس کے اندر صحبت منع اور نیستبعن بھی انسان کی خواہش نہیں ہوتی جبکہ عورت سے حیث کا خون جاری ہے بھئی تو معلوم ہے یہ کیا ہے یہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے یعنی صحبت کے اعتبار سے کس اعتبار سے صحبت کہتے ہیں اما زمان الحیزی فزمان نفرتی تو جو حیث کا زمانہ ہے وہ عورت سے نفرت کا زمانہ ہے وَبِالجِمَعِ مَرَّةً فِي تُحْرِ اور نیست وہ تُحر جس میں خواہن صحبت کر لے جب صحبت کر لے گا تو خواہن کی تخواہش پوری ہو گئی تو اس وقت بھی پھر اب اس کی عورت میں رغبت باقی نہ رہے گی تو کہتے ہیں وَبِالجِمَعِ مَرَّةً فِي تُحْرِ اور ایک مرتبہ جمع کر لینے سے تُحر کے اندر تَفْتُرُ رَغْبَةُ 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 کم ہو جائے گی فترہِ افْتُرُ کا مانا کم ہونا تو کہتے ہیں وَبِالجِمَعِ مَرَّةً فِي تُحْرِ اور تُحر کے اندر ایک مرتبہ جمع کر لینے سے تَفْتُرُ رَغْبَةُ رَغْبَةُ کم ہو جائے گی تو لہذا اس وقت تلاق نہ دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ عارضی عدم رغبت کی وجہ سے یہ تلاق دے رہا ہو وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا يُتَلِّقُهَا فِي حَالَتِ تُحْرِ وَالْحَيْزِ اور غیر مدخول بِهَا بی بی جو ہے اس کو خاون تلاق دے سکتا ہے تُحر کی حالت میں بھی اور حیث کی حالت میں بھی خلافن لزفر رحمہ اللہ بخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وَيَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وہ اس غیر مدخول بِهَا کو قیاس کرتے ہیں مدخول بِهَا پر اور مدخول بِهَا کے اندر حیث کی حالت میں تلاق جائز نہیں نہیں ہوگی وَاللَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْرَغْبَةَ فِي غیرِ الْمَدْخُولِ بِهَا صَادِقَةٌ کہ غیر مدخول بِهَا کے اندر جو مرد کی رغبت ہے صَادِقَةٌ وہ سچی ہے کامل ہے لَا تَقِلُّ بِالْحَيْزِ یہ حیث کی وجہ سے بھی کم نہیں ہوتی مَا لَمْ يَحْسُل مَقْصُودُهُ مِنْهَا جب تک خاون کا اسے مقصود حاصل نہیں ہو جاتا یعنی جب تک خاون اسے صحبت نہیں کر لیتا وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَتَجَدَّدُ بِالْطُحْرِ اور مَدْخُولِ بِهَا کے اندر جو ہے وہ رغبت نئی ہوتی ہے بِالطُحْرِ کس کی وجہ سے طہر کی وجہ سے تو دونوں میں فرق ہے ایک میں رغبت طہر کی وجہ سے نئی ہوتی ہے اور دوسری کے اندر ہر وقت رغبت ہے بات سمجھ میں آگئے قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيزُ مِن صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيزُ مِن صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ اچھا بھئی اب مسئلہ ہے وہ عورت جس کو حیز نہیں آتا یا تو وہ صغیرہ ہے نہ بالغہ ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی یا اسی طرح وہ عورت آئیسہ ہے بھئی آئیسہ آئیسہ یعنی نا امید نا امید اور آئیسہ یاد رکھو یہ جو عورتیں ہیں ان کو جب تک حیز آتا رہتا ہے ان سے اولاد ممکن ہے لیکن پچاس پچپن سال کی عمر میں جا کر حیز بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عورت سے اولاد نہیں ہو سکتی بھئی توجہ ہے تو اب اگر ایک صغیرہ ہے جسے حیز نہیں آتا یا ایک آئیسہ ہے پچاس پچپن سال سے زائد عمر کی عورت ہے تو اب ان کو اگر کوئی طلاق سنت دینا چاہے تو کیسے طلاق سنت دے گا توجہ ہے تو بتائیں گے کہ ان کے اندر ایک مہینہ ایک حیز کے قائم مقام ہے لہذا ان کو کوئی طلاق سنت دینا چاہتا ہے تین طلاقیں دینا چاہتا ہے تو ایک ایک مہینے کے وقفے کے ساتھ تین طلاقیں دے دے تو یہ طلاق سنت ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ اگر عورت ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا صغیرہ ہونے کی وجہ سے اوکی برین یا کبیرہ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ آئیسہ ہے یا اسی طرح حاملہ ہے ایک عورت حاملہ ہے اور اس کو خاون طلاق دینا چاہتا ہے اور کونسی طلاق دینا چاہتا ہے طلاق سنت کہ میری سے مکمل جان چھوڑ جائے تو اس میں اس میں بھی یہی ہے کہ ایک مہینہ ایک حیز کے قائم مقام ہے تو ایک ایک مہینے کے بعد طلاق دیتا چلا جائے اور اس طرح تین طلاقیں پوری ہو جائیں گی اور طلاق سنت طریقے سے ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر عورت جو ہے ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا صغیرہ ہونے کی وجہ سے یا کبیرہ ہونے کی وجہ سے یعنی آئیسہ ہے تو خاون نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو تین طلاقیں دے دے لسنت سنت طریقے پر تو خاون کیا کرے گا اس کو ایک طلاق دے دے گا پھر جب ایک مہینہ گزر جائے تو اس کو دوسری طلاق دے دے اس طرح تین پوری کر لے اس لئے کیونکہ مہینہ جو ہے ان دونوں کے حق میں حیث کے قائم مقام ہے یعنی صغیرہ اور کبیرہ ان کے حق میں حیث کے قائم مقام ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہو جائیں یعنی جن کو حیث نہیں آتا من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے اگر تمہیں شک ہو ان کی عدت کے بارے میں یعنی تم اسے شمار کرنا چاہتے ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیث نہیں آتا یعنی جو صغیرہ ہیں ان کی عدت بھی تین مہینے ہے تو معلوم ہا وہ عورتیں جن کو حیث نہیں آتا ان کی عدت اللہ تعالی نے مہینوں کے ساتھ ذکر فرمائی ہے معلوم ہا ایک مہینہ ایک حیث کے قائم مقام ہے تو یہاں پر بھی ان کے اندر بھی اگر سنت طریقے سے طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک مہینہ ایک حیث کے قائم مقام ہوگا تو کہتے ہیں لئے ان الشہر فی حقہما قائم مقام الحیظی اس لئے کیونکہ مہینہ ان کے حق میں حیث کے قائم مقام ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّا اِيَّ اسْنَ مِنَ الْمَحِيظِ اور وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہوگئی ہیں اِلَاءً قَالَ یہاں تک کہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّا اِلَمْ يَحِزْنَ اور وہ عورتیں جن کو حیث نہیں آتا وَالْعَقَامَتُ فِي الْحَيظِ خَاسَتًا اور قائم کرنا جو ہے یہ خاص طور پر حیث کے حق میں ہے یہاں احناف کے راجح پول کو ذکر کر رہے ہیں بعض احناف کیا کہتے ہیں یہ جو ایک مہینہ ہے یہ حیث اور طہر دونوں کے قائم مقام ہے حیث اور طہر دونوں کے قائم مقام ہے لیکن صحیبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ نہیں راجح یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حیث کے قائم مقام ہے خاص طور پر یاد رکھو عورتوں کے اندر حیث کے دن بھی مقرر ہوتے ہیں اور طہر کے دن بھی مقرر ہوتے ہیں مثلا ایک عورت ہے اس کو ہر مہینے پانچ دن حیث آتا ہے اور تئیس دن مثلا اس کو طہر رہتا ہے یہ اٹھائیس انتیس دن یعنی یہ دائرہ ان کا چلتا رہتا ہے تقریباً اٹھائیس انتیس دن کا دائرہ ہوتا ہے توجہ ہے اٹھائیس یا انتیس دن جس میں ایک طہر بھی آ جاتا ہے اور ایک حیث بھی مثلا ایک عورت کا طہر ہے تئیس دن اور حیث ہے پانچ دن تو ہر مہینے اسی طرح ہوگا ہر مہینے تئیس دن طہر اور پانچ دن حیث اور بعض اوقات پھر حیث بدلتا ہے تو ہم کہیں گے اس کی عادت بدل گئی ہے عورت کی عادت لیکن عموماً ایک ہی عادت چلتی رہتی ہے الا یہ کہ کوئی بیماری وغیرہ آ جائے پھر عادت بدلتی ہے تو اب دیکھو یہ اٹھائیس انتیس دن کے اندر تو طہر بھی گزر جاتا ہے اور حیث بھی گزر جاتا ہے تو بعض علماء احناف فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک مہینہ ہے یہ طہر اور حیث دونوں کے قائم مقام ہے لیکن راجح کیا ہے صاحبِ ہدایہ ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ خاص طور پر حیث کے قائم مقام ہے اور کیوں حیث کے قائم مقام ہے اس کی بھی دلیل بتلائیں گے وجہ یہ یاد رکھو جب کوئی شخص نئی باندی کا مالک بنتا ہے مثلا خرید لی یا کس نے تحفہ دے دی تو خریدار پر واجب ہے کہ ایک حیث انتظار کرے فوراں باندی کے ساتھ وہ صحبت نہیں کر سکتا اس کے لئے حرام ہے صحبت کرنا یہاں تک ہے کہ ایک حیث گزار لے باندی اس کے پاس جب ایک حیث گزر جائے گا پتہ چل جائے گا کہ باندی پچھلے مالک سے حاملہ نہیں ہے اب خواہ اس نئے مالک کیلئے صحبت جائز ہو جائے گی تو یہ اس کو استبراء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استبراء استبراء یعنی رحم کی برائت کو طلب کرنا رحم کی صفائی کو طلب کرنا تو نیا مالک ایک حیث انتظار کرے گا صحبت سے پہلے استبراء کے دور پر یعنی رحم کی صفائی کروائے گا کیا کرے گا رحم کی صفائی تاکہ پتہ چل جائے کہ اس عورت کا رحم صاف ہے کہیں یہ حاملہ تو نہیں سابقہ مالک سے اب یہ استبراء ایک حیث کا ہوتا ہے اگر ایسی عورت ہے جس کو حیث آتا ہی نہیں تو بالاتفاق احناف کے ہاں وہاں استبراء مہینے کے ساتھ ہوگا آئیسہ ہے عورت کیا ہے باندی آئیسہ ہے بڑی عمر والی ہے اب اس کو حیث تو آتا نہیں تو پھر یہ ایک مہینہ حیث کے قائم مقام ہو جائے گا ایک مہینے تک مالک صحبت نہیں کر سکتا جب ایک مہینہ گزر جائے پھر مالک صحبت کر سکتا ہے تو دیکھو استبراء کے اندر مہینے کو حیث کا قائم مقام کیا گیا ہے تو لہذا یہاں پر بھی مہینے کو حیث کا قائم مقام قرار دیں گے حیث اور طہر دونوں کا قائم مقام قرار نہیں دیں گے دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والاقامت فی الحیث خاصتا اور یہ جو مہینے کو قائم مقام کرنا ہے فی الحیث یہ حیث میں ہوگا خاصتا خاص طور پر حتی یقدر الاستبراء یہاں پر بھی یہ حتی نصب نہیں دے گا یعنی حتی کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتلایا کہ حتی کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں یعنی حتی کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ حتی کا جو ما بعد ہے وہ مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حتی جو ہے سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو یعنی ما قبل سبب ہو ما بعد کے لیے یا ما بعد جو ہے وہ غایہ ہو ما قبل کے لیے تو پھر ہی حتی نصب دے گا تو یہاں پر یہ شرطیں پوری نہیں لہذا یقدر اوپر رفع پڑھیں گے تو کہتے ہیں حتی یقدر الاستبراء فی حقہما یہاں تک استبراء مقرر کیا جائے گا ان دونوں کے حق میں بھی شہری مہینے کے ساتھ وَهُوَ بِالْحَيْزِ لَا بِالْطُحْرِ اور استبراء تو حیث کے ساتھ ہوتا ہے طہر کے ساتھ نہیں ہوتا تو لہذا یہاں پر بھی یہ مہینہ حیث کا قائم مقام ہوگا سُمَّ اِنْكَانَ التَّلَاقُ فِي أَوَّلِ شَهْرِ يُعْتَبَرُوا الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّتِ پھر اگر یہ جو طلاق دی تھی یہ اول شہر میں دی تھی بھئی دیکھئے طلاق سنت کی بات چل رہی ہے خامن طلاق سنت دینا چاہتا ہے یعنی تین طلاقیں دینا چاہتا ہے الگ الگ طہروں میں لیکن یہ عورت وہ ہے جس کو حیث آتا ہی نہیں تو اس کو پھر سنت طلاق کیسے دیں گے تو بتلایا کہ ان میں ہر دو طلاقوں کے درمیان ایک مہینے کا فصل کر دے یہ ایک مہینہ کس کے قائم مقام ہے حیث کے قائم مقام ہے اب اگر مثلا طلاق دی مہینے کے پہلے دن جس شام چاند نظر آیا ہے تو اگر اس وقت طلاق دی ہے تو پھر طلاق سنت مہینے بات دینی ہے تو اگلا چاند جب نظر آئے تو اس وقت دوسری طلاق دے دے پھر اس سے اگلا چاند جب نظر آئے تو پھر تیسری طلاق دے دے یہ ہے طلاق سنت کا طریقہ اور اگر یہ پہلی طلاق جو خاون نے دی ہے طہر کے اندر یہ مہینے کے درمیان میں ہے دی تو طہر میں ہی ہے لیکن مہینے کے درمیان میں دی ہے تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں اب دینوں کو شمار کریں گے تیس تیس دن کے فرق کے ساتھ اگلی دونوں طلاقے دے گا اگر پہلی طلاق جس رات چاند نظر آیا ہے اسی رات طلاق دی ہے تو پھر یہ اسلامی مہینے کو شمار کریں گے چاہے مہینہ تیس دن والا ہوا چاہے انتیس دن والا ہوا یعنی جب چاندوں کے حساب سے طلاق دے رہا ہے تو پھر مہینے کو دیکھا جائے گا چاہے مہینہ انتیس دن والا ہو چاہے تیس دن والا لیکن اگر مہینے کے درمیان میں کسی وقت طلاق دی ہے مہینے کے درمیان کسی بھی وقت طلاق دے دی ہے دس تاریخ کو دی ہے پندرہ کو دی ہے بیس کو دی ہے تو پھر اس صورت میں تیس تیس دن کا حساب رکھیں گے ہر دو طلاقوں کے درمیان کتنا فرق ہو تو پورے تیس دن کا فرق ہونا چاہیے تو کہتے ہیں سمہ انکان تلاق فی اول شہری پھر اگر یہ طلاق جو ہے اول شہری یعنی مہینے کے آغاز میں ہو تو یعتبر الشہور بالاہلتی تو اعتبار کیا جائے گا مہینوں کا بالاہلتی چاندوں کے ذریعے اہلہ جمع ہے ہلال کی تو مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا بالاہلتی ہلالوں کے ذریعے وینکان فی وستی ہی اور اگر یہ طلاق مہینے کے وسط میں تھی فبل ایامی تو پھر دنوں کے ذریعے فی حق تفریق جدائی کے حق میں یعنی طلاقوں کے اندر تفریق کرنی ہے نا ایک ایک مہینے کی تو پھر اب اس تفریق کے حق میں دنوں کا شمار کریں گے اور یہ مسئلہ اتفاقی ہے امام صاحب بھی فرماتے ہیں اور صاحبین بھی کیا مسئلہ اتفاقی ہے کہ اگر چاند جس رات نظر آیا ہے اسی دن طلاق دی ہے اسی رات طلاق دی ہے تو پھر اسلامی مہینے کا اعتبار کریں گے چاہے وہ انتیس دن والا ہوا چاہے تیس دن والا ہوا اور اگر درمیان مہینے کے طلاق دی ہے تو پھر ہر دو طلاقوں میں کتنا فرق ہوگا پورے تیس دن کا فرق کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَاِنْ کَانَ فِي وَسْتِهِ اور اگر یہ طلاق مہینے کے وسط میں ہوئی فَبِالْاَيَامِ فِي حق تفریقِ تو پھر یہ تیس دن ایام کے ساتھ ہوں گے فِي حق تفریقِ جدائی کے حق میں یعنی طلاق سنت میں طلاقوں کے درمیان جو تفریق کی جاتی ہے جو فرق کیا جاتا ہے اس میں نئی توجہ بھئی اصل میں آگے عدد کو بھی ذکر کرنے لگے ہیں یہ مجھے بتائیے مجھے بتائیے یہ جو خاون طلاق سنت دے رہا ہے تین طلاقیں ایک ایک مہینے کے فرق کے ساتھ یہ ہم عدد کو شمار کر رہے ہیں یہ طلاقوں میں تفریق کر رہے ہیں طلاقوں میں تفریق کر رہے ہیں سنت طریقے سے طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ عدد کی بات نہیں چل رہی کس کی چل رہی ہے بات طلاقوں میں تفریق کی بات چل رہی ہے اب آگے عدد کا مسئلہ وہ الگ ذکر کریں گے کہ ان عورتوں کو اگر طلاق دے دی جائے پھر ان کی عدد کیسے شمار کریں گے تو انہوں نے بتلا دیا کہ ہمارے تین مہینہ فرماتے ہیں جس دن مہینے کا آغاز ہوا ہے چاند نظر آیا ہے اگر اس دن سے طلاق دینا شروع کی ہے اس دن پہلی طلاق دی ہے تو پھر اس مہین جس دن اگلا مہینہ شروع ہوگا اس دن پھر دوسری طلاق دے چاہے پچھلا انتیس ہی دن کا کیوں نہ ہو یہ پھر بھی کیا ہے مہینہ پورا ہو چکا ہے اگلی طلاق دے دے پھر اگلا بھی انتیس دن کا ہوا تو اس سے اگلی کو فوراں تیسری طلاق دے دے لیکن اگر درمیان والے آیام کے اندر طلاق دی ہے مہینے کے درمیان میں کسی وقت طلاق دی ہے اور اب سنت طریقے سے دوسری اور تیسری طلاق دینا چاہتا ہے تو اب پورے تیس تیس دن شمار کرے ہر دو طلاقوں کے درمیان کتنے دن ہونے چاہیے پورے تیس دن ہونے چاہیے ایک دن بھی کام نہیں ہونا چاہیے یہ معنی ہے اور اگر یہ طلاق مہینے کے وست میں ہوئی تو اس کو کس کے ساتھ شمار کریں گے دنوں کے ساتھ یعنی تیس دن لیکن فی حق تفریقی کس بارے میں تفریق کے حق میں یعنی طلاقوں کے اندر جو فرق ہونا چاہیے عدت کی بات ابھی نہیں اب عدت کی بات آگے کر رہے ہیں وفی حق العدت کذالک عیندہ آبی حنیفہ ترحملہ اور عدت کے حق میں بھی اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدی عدت کے اندر بھی اسی طرح ہے امام صاحب فرماتے ہیں اگر کس مہینے کی پہلی تاریخ کو جس دن چاند نظر آیا تھا اسی دن خامن نے طلاق دی تھی تو پھر اب عورت تین مہینے گزارے گی چاہے وہ انتیس والے ہوں چاہے تیس والے ہوں اور اگر مہینے کے بیچ میں خامن نے طلاق دی ہے اور یہ عورت عدت گزارنا چاہتی ہے تو اب تیس تیس دن گزارے گی تو جو مسئلہ تفریق میں تھا وہی مسئلہ عدت میں بھی ہے امام صاحب کے نزدیک چاہے مہینے کے شروع میں طلاق دے چاہے مہینے کے درمیان میں طلاق دے تو چاہے تفریق کرنا چاہے چاہے عدت شمار کرنا چاہے دونوں کا ایک ہی حکم ہے لیکن صاحبین فرق کرتے ہیں صاحبین فرق کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو طلاق دی ہے تو عدت اگر عورت شمار کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ اسی طرح مہینے کو شمار کرے گی چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے تیس کا تین مہینے گزار لے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی لیکن اگر درمیان مہینہ کے اندر خامد نے طلاق دی ہے توجہ ہے پھر تیس تیس دن پورے نہیں کرنے بلکہ اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں وہ شمار کر لے گی درمیان والے پورے دو اسلامی مہینے شمار کر لے گی وہ چاہے 29 کے ہوئے اور آخری مہینے میں سے جو کمی ہے وہ پوری کر لے گی مثلا خامد نے دس تاریخ کو طلاق دی ہے کس تاریخ کو دس تاریخ کو طلاق دی ہے تو مثلا اس مہینے کے بیس دن یا آگے گزارتی ہے اس مہینے کے اگلا پورا اسلامی مہینہ شمار کرے چاہے وہ تیس کا ہے چاہے 29 کا اس سے اگلا مہینہ بھی پورا اسلامی مہینہ شمار کرے چاہے 29 کا ہے چاہے 30 کا اور آخری مہینے میں کتنے دن باقی رہ گئے پہلے مہینے میں سے کتنے گزار لیے تھے بیس بھئی توجہ نہیں ہے خامن نے مہینے کے بیچ میں طلاق دی ہے فرض کرو خامن نے دس تاریخ کو طلاق دی کب دس تاریخ کو باقی مہینہ عورت نے پورا کر لیا فرض کرو یہ تیس دن کا مہینہ تھا کتنا تو معلوم عورت نے بیس تین اس میں سے گزار لیے کتنے بیس دن گزار لیے اور اگلے دو اسلامی مہینے پورے اور آخری مہینے میں سے پھر عورت دس دن مزید گزار لے گی تو دیکھو یہ درمیان والے دو پورے اسلامی مہینے آ گئے اور بیس دن پہلے مہینے کے تھے تو آخری مہینے میں دس دن گزار لے گی عورت تفریق کے اندر وہ فرماتے ہیں اگر مہینے کے درمیان میں خامن نے طلاق دی ہے تو تیس تیس دن عورت گزارے گی لیکن اگر عدد شمار کرنی ہے درمیان میں طلاق دی ہے تو پھر عدد کیسے شمار کریں گے کہ پہلے مہینے میں سے جتنے دن گزر گئے ہیں آخری مہینے میں سے وہ دن پورے کر لے گی اور درمیان والے پورے دو مہینے تو کہتے ہیں اور عدد کے حق میں بھی اسی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک پہلے مہینے کو پورا کر لیا جائے گا بالاخیری آخری مہینے کے ذریعے یعنی جتنے دن پہلے مہینے کے گزر چکے تھے وہ پھر آخری میں سے دوبارہ پورے کر لے گی اور درمیان والے دو مہینے وہ ہلالوں کے ذریعے شمار کر لے گی اور یہ اجارات کا مسئلہ ہے اجارات بھئی کرائے پر کوئی چیز لینا اجارات کے مسئلے میں اسی طرح امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے مثلا ایک شخص کوئی جگہ کرائے پر لیتا ہے ایک مکان لیتا ہے کرائے پر رہنے کے لیے مثلا تین مہینے چار مہینے پانچ چھ مہینے جتنے کے لیے بھی وہ کرائے پر لیتا ہے تو پھر ان مہینوں کا شمار کیسے کریں گے تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس نے کرائے پر مکان لیا ہے تو بل اتفاق ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک اسلامی مہینوں کے ساتھ یعنی چاند کے اعتبار سے یہ مہینے شمار کیے جائیں گے جس دن چاند نظر آیا ہے اسی دن یہ اجارے کا عقد کیا ہے کہ مثلا میں پانچ مہینے کے لیے یہ مکان کرائے پر لیتا ہوں اور چاند کی پہلی تاریخ کو یہ عقد کیا ہے تو لہذا چاند کے اعتبار سے ہی یہ مہینے شمار ہوں گے چاند کے اعتبار سے ہی مہینے شمار ہوں گے چاہے انہیں تیس دن والے ہوں چاہے تیس دن والے ہوں تو اس طرح پانچ مہینے پورے ہو جائیں گے تو یہ عقد پورا ہو جائے گا توجہ ہے تو امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں اگر پہلی تاریخ کو عقد اجارہ کیا کہ چاندوں کا حساب کریں گے اور اگر مہینے کے درمیان میں عقد اجارہ کیا ہے مثلا پانچ مہینے کا تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں اب دینوں کے ساتھ اس کا حساب کریں گے یعنی ہر مہینہ تیس دن کا شمار کریں گے اب چاند کی طرف نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ عقد کب کیا ہے مہینے کے درمیان میں کیا ہے تین تاریخ کو ہے پانچ کو ہے دس کو ہے پندرہ کو ہے یا بیس کو ہے جس تاریخ کو بھی ہے لیکن یہ کم تاریخ کو نہیں ہے پہلی تاریخ کو نہیں ہے تو ہر مہینہ تیس تیس دن کا شمار کریں گے یہ کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک جب عقد درمیان مہینہ میں کسی وقت کیا ہو اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہاں پر بھی یہ جو درمیان والے مہینے ہیں وہ چاند کے شمار ہوں گے البتہ جو پہلا مہینہ ہے جو درمیان مہینے کے اندر عقد کیا ہے اس کے دن شمار کر لیں گے مثلاً عقد کیا پندرہ کو کس کو پندرہ تاریخ کو عقد کیا تو اس مہینے کے پندرہ دن کس میں گزر گئے عقد میں گزر گئے توجہ ہے اگلے مہینے سے پھر چاند کے ساتھ شمار کریں گے اور وہ چاند کے چاہے انہ یہ پھر درمیان مہینے چاند کے ہو گئے اور یہ جو چاند آئیام شروع اور آخر میں ہیں ان کو ملا کر تیس دن پورے کر لیں گے بات سمجھ میں آگئی تو یہ اختلاف ایجارہ کے اندر ہے امام صاحب اور صاحبین میں تو یہاں پر بھی اسی طرح اختلاف ہے اس عدد کے مسئلے میں بھی بات سمجھ میں آگئی کیا کہ اگر عورت کو طلاق دی ہے مہینے کے بالکل شروع میں اور یہ آئیسہ یا صغیرہ ہے تو عدد کس طرح شمار کریں گے بل اتفاق چاند کے ساتھ یہ عدد شمار ہوگی چاند کے جب تین مہینے پورے ہو جائیں گے تو عدد پوری ہو جائے گی چاہے مہینے انتیس والے ہوئے چاہے تیس والے ہوئے اور اگر درمیان مہینے میں طلاق دی ہے تو امام صاحب کے نزدیک اب دنوں کا حساب کریں گے ہر مہینہ تیس دن کا شمار کریں گے تو نوے دن کے بعد اس عورت کی عدد پوری ہو جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پہلے مہینے میں سے جتنے دن رہ گئے تھے وہ آخری مہینے میں جا کر پورے کر لے گی اور درمیان والے اسلامی مہینے شمار ہوں گے وہ چاہے انتیس کے ہو چاہے تیس کے ہو تو شروع اور آخر والے دن ملا کر وہ تیس دن الگ پورے کر لیں گے اور درمیان والے اس چاند کے مہینے شمار کر لیں گے چلیے بس بیہادہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام